افیشل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو انہم اذ ظلموا انفسهم جاؤوکا فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ تواب الرحیم صدق اللہ مولانا العظیم وقال سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وروا عنہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال لا تشد الرحال الا الہیلہ ثلاثت مساجد المسجد الحرام ومسجد الرسول ومسجد الاقصہ اور کما قال اخرجہو الامام البخاری ومسلم فی صحیحہ ما الحمدللہ تعالی دس راتیں یا پچھلی آٹھ نو راتیں ہم نے اللہ کی باتیں کی اللہ جلہ مجدہو کی باتیں کی تو آج یہاں لندن کے مرکز پہ شاید آخری شب ہے اس سال کے اعتقاف کی تو میں نے چاہا کہ آج کی رات اللہ کے حبیب کی باتیں کریں صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو اختتام اللہ کے حبیب کے تذکرے پر اور اس کی وجہ بھی یہ بنی کہ یہ کسی نے سوال کیا مجھ سے میری پہلی نصیت تو یہ ہے بیٹوں اور بیٹیوں سے وہ جہاں بھی جس ملک میں بھی رہتے ہیں کہ چونکہ ان کا اپنا علم پختہ نہیں ہوتا یہ سب کے لیے نصیت ہے ان کے علم میں خود پختگی نہیں ہوتی قرآن و سنت میں کتبِ عقائد میں کتبِ دلائل میں کتبِ فقہ میں نہ ان کا متعلہ ہوتا ہے نہ انہیں کچھ بنیادی اور اساسی دلائل کا علم ہوتا ہے سو بہتر ہے کہ وہ بدعقیدہ لوگوں کے ساتھ نہ مجلس رکھیں نہ صوبت رکھیں نہ ان کے ساتھ دینی مسائل اور عقائد پر بحث کریں یہ ایک آپ کے عقیدہ اور ایمان کی حفاظت کا آسان نسخہ دے رہا ہوں دیکھونا آپ ایکسپلٹ نہیں ہیں جب دوسرے لوگ جن کو اسی کام کے لیے تیار کیا گیا ہے صرف نوجمان نسل کی اور لوگوں کے سادہ لوگوں کی اور بچے بچیوں کی عقائد میں خرابی پیدا کرنے کے لیے جنہیں ٹرین کیا گیا ہے تیار کیا گیا ہے ان کو کچھ آیتیں رٹا دی جاتی ہیں کچھ احادیث رٹا دی جاتی ہیں اور ان کی مثال توتے کی ایسی ہو جاتی ہے ان کو نہ سیاق کی خبر نہ سباق کی خبر نہ انہوں نے کتب حدیث خود پڑھی نہ اس کے شارحین کو پڑھا نہ ایمہ حدیث کی تصریحات کو پڑھا نہ اس کے معانی اور معرف سے آگاہ آئیں نہ اصول سے نہ فرو سے نہ علوم سے نہ فنون سے وہ خود بھی پیدا لوتے ہیں یاد رکھ لیں مگر ایک خاص ٹریننگ ہے انہیں کچھ آیات مطلب کی جس سے اپنا مطلب نکال سکیں غلط تعبیر کے ذریعے جو آئیمہ تفسیر نے وہ معانی بیان نہیں کیے جو تیرہ چودہ سو سال کی اسلامی تاریخ میں آئیمہ نے جو معانی بیان نہیں کیے محض ظاہر النس سے آیات کے ظاہری الفاظ سے وہ معانی ان کو رٹا دیے جاتے ہیں جو معانی دراصل چودہ سو سال کے آئیمہ اور اقابر اسلام کے عقیدے کے تسلسل سے ہٹ کر ہوتے ہیں مخالف ہوتے ہیں رٹا دیتے ہیں آیتیں وہ پھر بے جا ان کو پڑھتے ہیں بے محل پڑھتے ہیں اور احادیث چند ایک رٹا دی جاتی ہیں اور آپ کو اتنا کچھ بھی رٹا ہوا نہیں آتا یہ اہل سنت والجماعت کے گھرانوں میں مدارس میں ان کے علماء کے نظام میں بدقسمتی سے یہ بہت بڑی کمزوری ہے اور میں مدت سے اس پر زور دے رہا ہوں کہ وہ اپنے بچوں اور بچیوں کو اتنا کچھ بھی نہیں یاد کراتے کہ کچھ آیتیں انہیں یاد کرا دیں کچھ احادیث یاد کرا دیں کچھ ایک دو کتابیں ان کو پڑھا دیں تاکہ کنسپٹ کلیر ہوں اور کوئی ان سے بات کرے تو جواب دے سکیں ادھر یہ محنت نہیں ہے بدقسمتی سو آپ کی سلیٹ خالی ہوتی ہے اب جس سے آپ بعض اوقات بات کرتے ہیں انٹریکٹ کرتے ہیں ان مسائل کو چھیڑ دیتے ہیں یا وہ آپ سے چھیڑتا ہے اور آپ انٹرٹین کرتے ہیں اس کو جو چار حرف آتے ہیں دو چار ہی حرف وہ آپ کی خالی تختی پہ لکھ دیتا ہے ذہن کی خالی تختی پر تو آپ کے دل و دماغ میں ذہنوں میں ابحام پیدا ہو جاتے ہیں تشکیق پیدا ہو جاتی ہے عقائد میں تزلزل پیدا ہو جاتی ہے کنفیوز ہو جاتے ہیں تو کیا فائدہ اب بتائیے ایسے لوگوں سے آپ کو بات کرنے سے کیا حاصل ہوا یہ تو خود جس سے بات کر رہے ہیں اس سے زیادہ علم آپ کے پاس ہو پڑھے ہوا پڑھے آپ نے کتابیں پڑھی ہوں اور جواب دے سکیں پھر تو فائدہ ہے اور اگر آپ کو علم ہے کہ آپ کتابیں نہیں پڑھتے کیس اٹس نہیں سنتے خطابات نہیں سنتے تسلسل سے کتب نہیں پڑھتے اب ہر موضوع پر میں نے اتنا زخیرہ کتب کا دے دیا ہے کہ عقیدہ اور اس سے متعلقات دین کا کوئی اہم اصور اور فروب کا مسئلہ ایسا نہیں رہا کہ جس کے متعلق کی ضرورت ہو تو آپ کو سمندر جتنا مواد نہ مل جائے اتنا مواد دے دیا ہے دلائل کے ساتھ مگر پڑھتے نہیں آگے اگر نہ پڑھیں تو چلو ریگولر اب یو ٹیوب ہے منہاج ٹی وی ہے کیوں ٹی وی پہ آتے ہیں لیکچرز ریگولر انہی کو سنیں تسلسل سے سنیں بلا ناغا تو پھر کوئی شخص آپ کے دل و دماغ میں کوئی تشکیق کا ایک جرسومہ بھی نہیں ڈال سکتا تو پریشانی یہ ہے کہ نہ آپ سنتے ہیں نہ پڑھتے ہیں اور پھر یونیورسٹی میں کالیجز میں مختلف لوگوں کے پاس جن کو تیار کیا گیا ہے اس مقصد کے لیے رٹایا گیا ہے ان سے آپ بحث کر بیٹھتے ہیں پھر آپ کے لیے مشکل پیش آتی ہیں میں آپ کو ایک ذاتی واقعہ سناتا ہوں ذاتی میں سکول لائف میں تھا یہ میں نے پہلے بھی ایک دو بار سنایا ہے یعنی ممکن ہے کلاس سکس کلاس سیون کلاس ایٹ کی بات ہوگی میں نے درس نظامی عربی کتب جس کو درسیات بولتے ہیں یہ کلاس سیون میں تھا تو میں نے باقاعدہ شروع کی تھی ساتھویں جماعت میں اور دینی کتب کا مطالعہ میں اس سے بھی دو تین سال پہلے چھوٹی عمر میں جتنی صلاحیت پڑھنے کی تھی اس طرح کی کتابی اردو میں پڑھتا تھا اس سے بھی قبل تو انیس سو باسٹھ میں میں نے شروع کیا سرف و نحف کے ابتدائی رسائل ہوتے ہیں اور مرقات القدب عدب وغیرہ عربی لغت کی کتابیں ہوتی تھیں رسائل ہوتے تھے ابتدائی کتب اور رسائل جو درس نظامی کا ایک نظام ہے پھر اس کے بعد منطق کی کتابیں وغیرہ وغیرہ فارسی کی عربی کی تو انیس سو باسٹھ میں شروع کی والد گرامی حضرت قبلہ ڈاکٹر فرید الدین رحمت اللہ تعالی علیہ جو اپنے زمانے کے اولیاء میں سے بھی تھے محدثین میں سے بھی تھے مفسرین میں سے بھی تھے متقلمین میں سے بھی تھے اور عدبہ شعرہ میں سے بھی تھے اور طبیب تھے پروفیشن میں ڈاکٹر تھے جیسے میں پروفیشن میں پروفیسر آف لا ہوں تو ایک سال پڑھانے کے بعد پھر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں اور مدینہ پاک مجھے بعد میں لے گئے تاکہ میں عربی تھوڑی سمجھ سکوں پڑھ سکوں بول سکوں اب میں اس زمانے کی بات بتا رہا ہوں اس سے بھی تھوڑی عمر میں تو مجھے شوق تھا متعلقہ تو مختلف مصنفین کی علماء کی مختلف مذاہب کی مختلف فرق فرقوں کی جو کتابیں ملتی میں لے آتا اور ان کو لائبریری سے لے کے پڑھتا تو میری ایک اپنی لائبریری تھی چھوٹی عمر میں بھی دو علماریاں بری ہوتی تھی سکول لائف میں دینی لائبریری کتب کی تو وہ میرے والد کرامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا تربیت کا نظام میرے پر یہ تھا کہ وہ ہر دوسرے چوتھے دن تشریف لاتے اور میری لائبریری کی کتابوں کو چیک کرتے اور بعض کتابیں جو باطل عقائد کی یا گمراہی پر مبنی عقائد کی یا اور لغزشوں والے عقائد کی غلط ملت کچھ نظر آتی جو میں متعلق کرتا تھا وہ نکال لیتے اور مجھے کہتے ایک جملہ فرماتے بیٹے ان کتابوں کے پڑھنے کا آپ کے لیے ابھی وقت نہیں ہے ابھی ان کتابوں کے پڑھنے کا وقت نہیں ہے اس وقت ان کتابوں کو پڑھیں گے تو جو ان کتابوں کے مصنف ہیں لکھنے والے اس وقت آپ کا علم ان سے زیادہ نہیں ہے آپ پریشان ہوں گے آپ کے ذہن میں تشکیق آئے گی ایک وقت آئے گا اور بہت دور نہیں کہ آپ ایسی لاکھوں کتابیں پڑھ لیں پھر آپ کو فکر نہیں ہوگی تو ایسی کتب کو اس وقت پڑھیں یا ایسے لوگوں کے ساتھ تو اس وقت گفتگو کریں جب تک آپ کو صحیح اور سقیم رائٹ اور رونگ کریکٹ اور انکوریکٹ درست اور غلط میں تمیز کرسکے اتنی صلاحیت و علمی اعتبار سے اور اس کے سوال کا جواب دے سکیں اور اس کے کوئی اعتراض کو رد کرسکیں اگر یہ ایبیلیٹی نہیں ہے کپی بیلیٹی for any reason then you should never enter into any debate don't entertain their discussions and don't discuss these kind of theological matters with other people because you are not ready to answer them and to defend your own عقیدہ اب اس طرح آپ اگر entertain کریں گے اور interaction کریں گے تو کتنے سوالوں کے ساری زندگی میں جواب دیتا رہوں گا اور پھر بیٹے یہ میرے سارے جواب کیسٹوں کو سنے سات ہزار خطابات ہیں اگلی صدیوں تک بھی کوئی سوال نہیں اٹھے گا جس کا جواب نہیں دے دیا صدیوں تک بھی حد تل وسعہ جو اللہ نے توفیق دی بیزنِ الٰہی اور اس طرح چار سو پانچ ساڑے چار پانچ سو کتبیں اور ساری کتب عربی نصوص کے ساتھ ہے مگر ترجمہ بھی ہے ان کو پڑھیں سب کچھ مل جاتا ہے تو میں نے آج اس لیے entertain کر لیا یہ سوال کہ اس بہانے آقا علیہ السلام کا تذکرہ ہو ذکر پاک ہو تو بعض بچوں کا مسئلہ حلو جائے گا بعض بچوں اور بچیوں کا بیٹیوں کا مسئلہ حلو جائے گا اور ہماری آخری شب ہے یہاں پر تو ہم اس رات آقا علیہ السلام کے ذکر پر اپنی مجالس کو ختم کریں موضوع ٹیکنیکل ہے کیا ٹیکنیکل ہے علمی موضوع ہے مگر آپ کو معلوم ہے کہ ٹیکنیکل موضوع بھی ہو تو میں نے اس کو کبھی خوشک نہیں رہنے دیا اس لیے پریشانی کی بات نہیں ہوتی قبل اس کے کہ میں اس موضوع پر بات شروع کروں جو آیاء کریمہ میں نے تلاوت کی یہ سورہ نساء کی آیت نمبر چونسٹھ ہے موضوع یہ ہے آج کل اعتقادی فتروں میں ایک بہت بڑا فترہ بپا ہے اور وہ یہ کہ حضور علیہ السلام کے روز آتھر کی زیارت کی نیت سے نہیں جانا چاہیے اس فتریں کے پیچھے کہ روزہ رسول اور آقا رسول اللہ علیہ السلام کی بارگاہ اور آقا کی زیارت کی نیت سے نہیں جانا چاہیے مسجد نبوی کی نیت کر کے جائیں مسجد نبوی کی زیارت کرنی یہ وہاں نفل پڑنے اور آقا رسول اللہ علیہ السلام کی زیارت کی نیت سے نہ جائیں یہ ایک اعتقادی فترہ ہے اب میں بات کو یہاں ان نکتے سے شروع کرتا ہوں پھر قرآن مجید پر آتا ہوں اور پھر اس حدیث کی پہلے میں شرع کروں گا جس حدیث سے یہ غلط قسم کا معنی اخذ کیا گیا ہے اور تاریخ میں سب سے پہلے یہ مخالطہ اللہ میں ابن تحمیہ کو لگا ہے اللہ میں ابن تحمیہ پیغمبر نہیں ہیں کوئی نبی اور رسول نہیں ہیں نہ صحابی اور طابعی ہیں نہ وہ ہمارے مذاہب عربہ کے امام ہیں نہ امام آزم ابو حنیفہ ہیں نہ امام مالک ہیں نہ امام شافعی نہ امام آحمد بن حنبل اس سطح پر کسی نے کوئی بات کھئی ہوتی تو اس کا بڑا وزن تھام سر تصمیم خم کر لے اللہ میں ابن تحمیہ بڑے علماء میں سے ہیں مگر ان کے عقائد میں بہت سی چیزیں درست اور اچھی بھی ہیں اور کئی چیزوں میں انہوں نے ٹھوکر بھی کھائی ہے جس پر بہت سے علماء محدثین نے ان کے زمانے میں اور ماہ بعد ان کی گرفت بھی کی ہے جن مسائل میں ٹھوکر کھائی ہے ان میں سے ایک مسئلہ یہ ہے تو وہ سند نہیں ہیں کہ سند قرآن اور سنت ہے سند قرآن اور حدیث ہے اور پھر آئیمہ کا علیاء کا اور محدثین کا فوقہ کا اور مذاہبِ عربہ کے آئیمہ کا عمل ہے اگر اکثریت آئیمہ کی آئیمہِ عالم کی اور مذاہبِ عربہ کے اندر سب کا عمل اور علم اور عقیدہ اور فتوہ ایک الگ ہو ایک ہو اور علامہ ابنِ تہمیہ یا کوئی چند ایک دوچار اور علماء مختلف بات کر دیں تو ان بات کی کوئی حجت اور وزن نہیں رہتا کیونکہ وہ دین کے بانی نہیں ہیں ایک رائے ہے ایک عالم کی اور ان سے اور بڑے بڑے علماء ان سے پہلے اور ان کے بعد وہ ان سے اختلاف کرتے ہیں اور وہ امت کے سوادِ آزم کے موقف کی تعاید کرتے ہیں اب یہ کہنا کہ جب مدینہ طیبہ جائیں تو روزہِ اثر کی اور آقا علیہ السلام کی زیارت کی نیت سے نہ جائیں بلکہ مسجدِ نبوی کی نیت کریں اب ایک میں چھوٹی سی بات اگر اللہ نے رتی برابر بھی کسی کو عقل اور شعور دیا ہو اس کے سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں نادانو جس مسجدِ نبوی کی نیت کر کے جانا چاہتے ہو اس مسجدِ نبوی کو یہ درجہ کس نے دیا ہے مسجدیں تو اور بھی بہت تھی اللہ کے گھر تو بہت ہیں مسجدیں تو اور بھی بہت ہیں اس مسجدِ نبوی کو زیارت کے قابل کس نے بنایا ہے اس میں اگر نماز بڑھیں پچاس ہزار نمازوں کا ثواب یہ درجہ جو مسجدِ نبوی کو ملا اس کا وسیلہ کون بنا ہے کتنی بے عقلی کی اور بے حکمتی کی اور ناسمجھی کی بات ہے جس رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کے صدقے سے مسجدِ نبوی کو مسجدِ حرام کے بعد کائنات میں سب سے ہونچا درجہ ملا اس کی زیارت کی نیت حرام ہو جائے اور مسجدِ نبوی کی حلال ہو جائے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا عِلَيِّ رَاجِعُونَ بڑی عجیب سوچ ہے کہ اس مسجدِ نبوی کو تو فضیلت ہی آقا علیہ السلام کے قدموں سے دی ہر روز پانچ مرتبہ نماز پڑھانے کے لیے حضور گھر سے نکلتے آتے آئیمہ نے لکھا ہے یہ لفظ جو میں بول رہا ہوں نکلتے نماز پڑھاتے پھر اندر جاتے پھر آتے پھر اندر جاتے وفود آتے ان سے وہیں بیٹھ کے ملاقات کرتے مہمانوں سے ملتے حلقات میں بیٹھتے تعلیم دیتے وہ دن بر کئی بار آقا کے آنے جانے نے مسجدِ نبوی کو اس مقام تک پہنچا دیا وہ جو حضور کے قدم لگتے رہے ہر روز اتنی کسرت کے ساتھ اور جس حصہِ فرش پر میرے آقا بیٹھتے اٹھتے رہے اور چلتے پھرتے رہے اور اتقاب بیٹھے اور حلقات کیے اور اجتماع کیے اور آپ کے مبارک سانس کی ہمائیں اور مہکیں نے جن کو موتر کیا تو آقا کے قدموں کے صدقے سے وہ مسجدِ نبوی اس قابل بنی پچاس ہزار نمازوں کے عجر کا باعث ہو تو جو اصل وسیلہ اور صدقہ واسطہ ہے ان کی زیارت کی نیت سے نہ جائے تو پھر مسجدِ نبوی کی محض نیت کر کے جانا کیا تق ہے اس کا اللہ کیا قبول کرے گا یہ گویا نعمتِ عزماء کے اوپر ناشکری اور کفرانِ نعمت ہے مسجدِ نبوی کی زیارت کی نیت کرنی چاہیے وہاں نماز کی نیت کرنی چاہیے بڑا عجر و ثواب ہوتا ہے اس کی نیت کرنی چاہیے مگر اس کا یہ مطلب کیسے ہو گیا کہ آقا علیہ السلام کی زیارت کی نیت سے نہ جائے آجائے روزہِ رسول کی زیارت کی نیت سے نہ جائے آجائے ماذ اللہ اب آگے ایک بات کہتا ہوں وہ ابھی حدیث آئے گی آج میں کچھ حدیث اور دلائل دے کر آج ایک اچھوتا ایک دلیل اینڈ پر ایک اچھوتی دلیل بڑی تفصیل سے دوں گا بہت تفصیل کے ساتھ اس کے اور بیان کروں گا جو اس موضوع پر اس نکتے کو نہیں لیا گیا کبھی اس پر زور دوں گا سمجھاؤں گا اب علامہ ابن تیمیہ ہو یا کوئی اور عالم ہو یا میری ذات ہو یا آپ کسی اور ہمارے زمانے کے عالم کی ذات ہو کسی کی حیثیت اللہ کی کتاب قرآن مجید کے مقابلے میں نہیں ہے اگر قرآن کے مقابل میں مخالف اس کا قول اور فتوہ ہے اس کو اٹھا کے دیوار پہ پھینک دینا چاہیے میں کہوں یا کوئی اور مجھ سے بڑا کہے سب سے پہلی سنت قرآن یہاں سے شروع کرتے ہیں اللہ پاک نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ اِزَّلَمُواْ أَنفُسَهُمْ جَاعُوْكَ یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ کیا صحابہ اکرام اور آئیمہ اور اولیاء اور بعد کے بزرگ کیا حضور کے روزہ کے نیت سے ثابت ہے صحت کے ساتھ کہ وہ یہ نیت کر کے جاتے تھے بچگانہ باتیں اور جاہلانہ باتیں میں سب سے بڑی بات دیتا ہوں کہ خود اللہ نے حکم دیا ہے تو جس بات پہ اللہ کا حکم ہو وہاں کل آئیمہ صحابہ تابعین اتباع تابعین صلف صالحین اور آئیمہ مجتحدین اور اولیاء اس نیت سے کیوں نہیں جاتے ہوں گے جس کا حکم اللہ نے دیا نیت تو اللہ کی حکم کی مطابقت میں ہوتی فرمایا اگر اے حبیب اگر وہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے جاؤکا تو آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائے اور آ کر آپ کی خدمت میں اللہ سے معافی مانگے اور رسول بھی ان کی سفارش کر دیں ان کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کر دیں پھر حضور علیہ السلام کے اس وسیلہ اور شفاعت کی بنا پر وہ اللہ تعالیٰ کو ضرور توبہ قبول کرنے والا اور نہایت مہربان پائیں گے اب یہ جو حکم ہے جاؤکا آپ کی خدمت میں آئیں اب یہاں ایک نکتہ علمی ذہن نشین کر لیں بعض لوگ اس پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا تو شان نزول یہ ہے اس دور کے بعض لوگوں کے بارے میں یہ آیت اتری تھی دیکھئے شان نزول کی جہاد رکھ لیں دو حیثیتیں ہوتی ہیں ایک تاریخی اور ایک عمومی کیا ایک تاریخی اور ایک تاریخی شان نزول کی افادیت فقط یہ ہوتی ہے کہ یہ پتہ چلتا ہے کہ فلان 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 آیت کس موقع پر اتری کس وجہ سے اتری کس واقعہ میں اتری اس کی بیک گراؤن کیا تھی یہ اس کا تاریخی پس منظر ہوتا ہے اور قرآن مجید کی سینکڑوں ہزاروں آیات کے اوپر اسباب نزول کی گتابیں لکھی ہوئی ہیں امام واحدی نے اسباب نزول پہ لکھا ہے امام سیوتی نے اسباب نزول پہ لکھا ہے اور دیگر جمعی آئیمہ تفسیر اپنی کتب میں امام ابن جریر سے لے کے حافظ ابن کسیر تک اور امام کرتبی سے لے کے امام جلال الدین سیوتی تک سب آئیمہ مختلف آیتوں کا شان نزول لکھتے ہیں کہ یہ آیت اس موقع پر اتری اس پس منظر میں اتری کبھی کوئی سوال کرتا اس کے جواب میں آیت اترتی کبھی کوئی مسئلہ درپیش ہوتا اس کے جواب میں آیت اترتی کبھی صحابہ کرام کے لیے کوئی ایک واقعہ لونما ہوتا اور اس کے اوپر ایک سوال ذہنوں میں اٹھتا تو اس کے تشوی تسلی کے لیے اور اہنمائی کے لیے اٹھتی تو آیات ہمیشہ اترتی تھی ایک تاریخی پس منظر میں اسٹوریکل بیک گراؤن میں اس کو شان نزول کہتے ہیں یاد ہے اب اس کا ایک دوسرا ایسپیکٹ ہے عمومی ان آیتوں کے اطلاق کا اگر اس آیت کریمہ کے معنی اور مفہوم اور مراد کو اور اس کے حکم کو صرف اسی تاریخی شان نزول والے واقعہ کے ساتھ محصور اور پابند کر دیا جائے تو سیکڑوں آیتیں اور ہزاروں آیتیں قرآن مجید کی آج اور قیامت تک پوری امت کے زمانوں کے لیے لا تعلق اور بے مقصد رہ جاتی پھر وہ امت کے لیے چونکہ وہ تو خاص واقعے کے لیے اتری تھی اگر کوئی یہ کہے کہ اس آیت کا شان نزول تو یہ ہے یہ اس موقع پر ان کے لیے اتری تھی اس کا مطلب ہے ہمارے لیے آیت ارریلیمنٹ ہو گئی تو قرآن کی وہ آیت صحابہ کرام یا اس دور کے ان لوگوں کے لیے جو منافقین بھی تھے یا صحابہ تھے یا کچھ لوگ متزلزل ہوتے تھے یا کوئی خلطی اور گناہ کر بیٹھتے تھے اس وقت اگر اس آیت کریمہ کا مقصد صرف ان کے ایشو کو ایڈریس کرنا تھا تو اس کا مطلب ہے کہ اب ان کو ایڈریس ہو گیا وہ تو زومانہ گزر گیا آقا علیہ السلام کے وسال کے ساتھ وہ سارے لوگ فوت ہو گئے اب پندرہ سو سال سے اس آیت کا امت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اور قیامت تک یہ آیت گویا امت کے ساتھ ارریلیمنٹ ہو گئی استغفراللہ اگر اس اصول کو اپنا لیں کہ شان نزول کے تاریخی پس منظر پر اگر آیت کے معنی مفہوم اور حکم کو بند کر دیں تو قرآن مجید کی سینکڑوں ہزاروں آیتیں امت کے لیے رہنمائی کا چشمہ نہیں رہتی آپ میری بات کو سمجھ گئے ہیں اب میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں اس وقت تفسیر اور اصول تفسیر کی بات نہیں کر رہا ورنہ میں آپ کو دس پندرہ بیس آیات ایسی کوٹ کرتا جو مخصوص بڑے بڑے مخصوص حالات اور واقعات کے تناظر میں اتری تھی اور ایک خاص تاریخی پس منظر میں سیچویشن میں اتری تھی یا ایک خاص واقعہ نونما ہوا اور اس میں کچھ کوئسچن اپنے اور ان کے جواب میں اتری تھی میں کئی آیات آپ کو بیان کرتا آپ تفاصیل کو پڑھیں آپ کو پتا چل جائے گا اتری تھی تو وہ واقعات تو ختم ہو گئے وہ لوگ بھی چلے گئے اب وہ سیچویشن بھی نہ رہی تو اس کا مطلب ہے ایسی ساری آیتیں پوری امت پر ان کے حکم کا اطلاق نہیں ہوگا اور ماذا اللہ وہ برکت کے لیے پڑھی جائیں گی ان کے حکم کا اجراء امت میں نہیں ہوگا اگر یہ تصور ڈیویلپ ہو جائے تو یہ قرآن مجید کے ساتھ کفر ہوگا کہ قرآن مجید کی آیتوں کو ارریلیمنٹ کر دینا قرآن مجید کی سینکڑوں ہزاروں آیتوں کو امت کے لیے ٹوٹلی لا تعلق کر دینا لہٰذا یہ بہت بڑی گمراہی ہے بعض لوگ جب ایک آیت کا حکم ملتا ہے اور وہ اپنے عقیدے کو اس آیت کے مطابق نہیں پاتے بدقسمتی ہے لوگوں نے عقائد پہلے سے گھڑ رکھے ہوتے ہیں مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہوتا ہے مائنڈ سیٹ پہلے سے اگر آیت کوئی آگئی ان کے مائنڈ سیٹ کے خلاف اور ان کا منشاہ پورا نہ ہوا اس آیت سے اور ٹکراؤ آ رہا ہے تو پھر وہ ڈھونڈتے ہیں کہ کیسے اس آیت سے نکلا جائے جان چھوڑائی جائے پھر وہ کہہ دیں گے یہ تو اس پس منظر میں اتری تھی اس کا تعلق تو صرف اس چیز سے ہے اگر آپ نے یہ اصول اٹھانا ہے تو آدھے سے زیادہ قرآن لا تعلق ہو جائے گا امت سے آدھے سے زیادہ جتنی آیتیں خاص واقعات کے پس منظر میں اتری وہ ساری امت کی پوری تاریخ سے مازاللہ ان کے لئے چشمہ ہدایت نہیں رہیں گی یہ نہیں لہذا ابتدائی زمانوں میں یاد رکھ لیں شان نزول اسی طرح لفظ نسخ و نزلت فی یہ الفاظ استعمال ہوتے تابعین صحابہ تابعین اتباع تابعین اور صلف صالحین پہلی تین صدیوں میں یاد رکھ لیں ایک بڑا علمی نکتہ اصول تفسیر کا بتا رہا ہوں پہلی تین صدیوں میں جب صحابہ اکرام بولتے کہ یہ آیت کس باب میں نازل ہوئی یہ آیت کس باب میں نازل ہوئی کس موضوع پہ نازل ہوئی جب بتاتے تو آپ کو کتب تفسیر میں یہ بھی ملے گا کہ ایک ہی آیت ہے اور کئی شان نزول بیان کیے گئے کوئی کہہ رہا ہے اس موقع پر نازل ہوئی کوئی کہہ رہا ہے اس واقعے کے لئے نازل ہوئی کوئی صحابی اور تابعی کہہ رہا ہے اس معاملے میں نازل ہوئی کوئی صحابی اور تابعی امام کہہ رہا ہے کہ اس مسئلے کے لئے نازل ہوئی آپ کتب تفسیر اٹھائیں ابن جریر تبری کو امام ابن ابی حاتم کو اور حافظ ابن کسیر تک آ جائیں اور پھر اس کے بعد کسیر تعداد میں آئیمہ ہے امام فخر الدین رازی کو لے لیں آپ آلوسی کو لے لیں امام سیوتی کی یا در المنصور لے لیں امام کرتب کی لے لیں بہت کتبیں تفسیر کی اٹھائیں آپ کو ایک آیت کے کئی مختلف شان نزول کا ذکر ملے گا وہ کیوں آیت ایک ہی ہے کوئی کہہ رہا ہے اس موقع پر اتری کوئی کہتا ہے نہیں اس مسئلے میں اتری کوئی کہتا ہے اس معاملے میں اتری کوئی بتا رہا ہے اس ایشو پر اتری یہ ڈیفرنسز کیوں ہوئے ساری روایتیں صحیح ہیں سب روایتیں کبھی کوئی ضعیف ہوتی ہے چھوڑ دی جاتی ہے مگر موسٹلی صحیح ہوتی ہے ائیمہ ان کو لیتے ہیں مگر کیوں یہ فرق اور اختلاف آتا ہے وجہ یہ ہے کہ پہلے زمانوں میں شان نزول اس کا معنی اور لیا جاتا تھا بعد میں زمانہ اس کا معنی متین ہو گیا اس طرح نسخ بھی فلان آیت ناسخ ہے فلان منسوخ پہلے زمانوں میں اس کا معنی اور ہوتا تھا کئی صدیوں کے بعد جب فن سائنس ڈیویلپ ہوئی لیکزیجیٹیکل اور ایکزیجیٹیکل لیکزیجیٹیکل اور ایکزیجیٹیکل قرآن مجید کی الفاظ کی اور غریب القرآن کی اور تفسیر کی جب سائنس ڈیویلپ ہوئی اصول وضع ہوئے تو پھر ان کے معانی ڈیفنیشن بن گئی اور سپیسیفک کر دیے گئے تو پہلے ایک ہی آیت کے بارے میں مختلف شان نزول سے لیے بیان ہوتے تھے کہ صحابہ اکرام کا کونسپٹ ٹیکنیکل نہیں تھا جو بعد میں بنا ان کا کونسپٹ جنرل تھا ایک تو شان نزول یہ تھا ان کے ہاں کہ جس واقعہ میں اتری جو مسئلہ پیش آیا تو کہتے اس کا شان نزول یہ ہے بعد میں کیا ہوتا اسی طرح کا کوئی واقعہ بعد میں اور پیش آتا تو سیمیلیریٹی دیکھ کر صحابہ کہتے کہ یہ آیت اس لیے اتری اب بات کو سمجھ گئے وہ کہہ دیتے کہ اس آیت کا شان نزول یعنی اس مقصد کو حل کرنے کے لیے اتری اس ایشو کو ایڈریس کرنے کے لیے اتری اس پرابلم کو سولو کرنے کے لیے اتری اگر اس جیسے مختلف واقعات ترہ ترہ مختلف صحابہ کے ساتھ پیش آتے تو وہ کہتے کہ یہ اس سیچویشن کے لیے اتری گویا اس کا اطلاع کے عام کرتے تھے اور تاریخی پس منظر کی تنگی سے نکال لیتے تھے اس کو تاریخی پس منظر کی ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ آف ریولیشن سے اسے وہ صرف ہسٹری تھی کہ قرآن کیسے کیسے اترا کب کب اترا کیوں اترا کس طریق سے اترا وہ ہسٹری تھی اس کا نالج علم التفسیر کے لیے مفید اور ضروری ہے مگر اس کا دوسرا معنی یہ ہوتا کہ اس جیسے اگر بیس مرتبہ دس مرتبہ نئے مسائل پیش آتے اور صحابہ اور تابعین سے پوچھتے ائمہ سے جو صحابہ تابعین وہ کہتے کہ یہ آیت اسی حکم کے لیے اتری ہے یہ آیت اس کے لیے اتری ہے گویا اس آیت کی جو عمومیت تھی اس آیت کا جو حکم تھا اس کی جو جنرلیٹی تھی اس کی جو اندر کمانڈمنٹ تھی اس کے اندر جو میسج تھا اس آیت کریمہ کا وہ جہاں جہاں اپلیکیبل ہوتا وہ کہتے کہ اس کا شان نزول یہ ہے دوسرا کہتا یہ ہے اور ساروں کے کول سچے تھے کہ بعد میں شان نزول کا مطلب اپلیکیبلیٹی کے ساتھ کونیکٹ کر دیا گیا تھا ہسٹوری سٹی سے سے نہیں کہ یہ آیت اس لیے اتری تھی اس لیے شان نزول ایک آیت کے بہت سے بیان ہو جاتے اب یہ اصول صحابہ اکرام کا تھا اور تابعین کا اتباع تابعین کا اور عیمہ صلف صالحین کا تھا اب میں اس طرف نہیں جاتا نسخ جو ہے ابروگیشن اس کے لفظ کب یہی استعمال تھا ایک آیت اتری اس میں ایک حکم آیا پھر اسی سبجیکٹ پر ایک اور آیت اتری اس نے پہلے حکم کو تھوڑا سا الیبوریٹ کر دیا پہلی آیت کو تو صحابہ تابعین اور صلف صالحین کہتے تھے کہ پچھلی آیت نے پہلی کو منسوخ کیا تو نسخ کا لفظ ریپیل اور ابروگیشن کے معنی میں یوز نہیں ہوتا تھا اینی کائنڈ آف جوریڈیکل کنیکشن فارمالی ریویلڈ ورس اس کے ساتھ کوئی تعلق ہو اگر پہلی آیت اتری جنرل تھی تو ایک اور آیت نے اس میں ایکسیپشن کریٹ کر دی استثناء تو چونکہ ایکسیپشن آگئی وہ کہتے تھے کہ یہ آیت ناسخ ہے اس نے پہلی کو منسوخ کیا تو منسوخ کا مطلب صحابہ تابعین کے زمانے میں ریپیل کرنا اور ابروگیٹ کرنا نہیں تھا مطلب تھا اس نے اس کو انٹرپریٹ کر دیا تو انٹرپریٹیشن کو بھی انٹرپریٹ کرنے کو بھی وہ نص کہتے تھے اگر پہلی آیت جنرل تھی پھر ایک اور آیت آئی اس نے اس کو سپیسیفک کر دیا اس حکم کو عام تھا حکم اس کو خاص کر دیا تو تخصیص العام سپیسیفکیشن آف جنرل اس کو بھی کہتے کہ اس آیت نے منسوخ کر دیا حالکہ وہ سپیسیفائی کر رہی ہے ایک جنرل آرڈر کو ایک آیت ہتری اس کا حکم ایبسولیوٹ ہے مطلق ہے ایک اور آیت آئی اس نے اس کو کوالیفائی کر دیا مقید کر دیا تقیید مطلق تو صحابہ تابعین اور صلف سالعین کہتے کہ اس دوسری آیت نے پہلی کو منسوخ کر دیا اب آپ سمجھیں میری بات تو پہلے زمانے میں ابتدائی صدیوں میں ٹرمز کے معنی اور تھے بعد میں معنی اور ہو گئے جب سائنس ڈیولپ ہو گئی اب لہٰذا تو صحابہ اکرام پہلے شان نزول کا معنی اور تابعین یہ لیتے تھے کہ ایک تاریخی شان نزول ہے اور ایک اطلاقی شان نزول ہے ایک اس کا تنزیلی اور تاریخی ہے ایک اس کا انتباقی ہے اس کا عملی شان نزول ہے جس جس سیچویشن پر اس آیت کا اطلاق ہو جس جس سیچویشن کو وہ آیت ایڈریس کرے وہ حکم جس جس سیچویشن کے ساتھ ریلیمنٹ ہو وہ ساری سیچویشن اس کی شان نزول بن جاتی ہے لہٰذا ایک تو تاریخی شان نزول تھا جو اس وقت کے واقعہ کو قرآن مجید نے ایڈریس کیا ورنہ اللہ کے بندو غزوہ بدر کے حوالے سے جو آیتیں اتری تو غزوہ بدر تو ہو چکا پھر وہ ساری آیتیں آج ہی ریلیمنٹ کر دیں اس سے مزید کوئی اصول نہ لیا جائے اس سے مزید کوئی رہنمائی نہ لی جائے جو پوری صورت غزوہ بدر کے ریفرنس میں اتری ہے آپ سمجھے نے میری بات کو اب سب اٹھا کے باہر نکال دیں گے کہیں گے یہ تو غزوہ بدر کے لیے اتری تھی تو اب غزوہ بدر تو نہیں ہے لہٰذا وہ سارا عصہ نکل گیا اور قرآن مجید کی وہ بیس ہیوں سیکڑوں آیتیں جو غزوہ عہد کے لیے اتری تھی اب آپ آج کہہ دیں کہ وہ تو غزوہ عہد کے لیے تھی وہ آیتیں بھی نکل گئیں ریلیمنٹ نہ رہی جو غزوہ خندق کے لیے اتری تھی کہیں گے اب وہ اس موقعے کے لیے تھی آج ریلیمنٹ نہ رہی جو فتح مکہ کے لیے اتریں آپ کہیں گے پھر تو اس واقعات سے ریلیٹڈ ہے آج ریلیمنٹ نہ رہی جو صولہ حدیبیہ کے متعلق تھی کہہ دیں ریلیمنٹ نہیں آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے اللہ کے بندوں یہ سارے مواقع تاریخی واقعات ان آیتوں کا ہسٹوریکل پس منظر تھا کس طرح آیتیں اتر رہی تھیں لیکن وہ ہسٹوریکل پس منظر شان نزول کا مطلب یہ ہرگز نہیں تھا کہ آیتیں پھر انہی واقعات میں بند ہو جائیں گی اور آنے والی سنچریز میں وہ ریلیمنٹ نہیں رہیں گی یوسفل نہیں رہیں گی اپلیکیبل نہیں رہیں گی نہیں اتری اس سیچویشن میں مگر قیامت تک اس آیتوں میں جو حکم آ گیا اس حکم کا فائدہ پوری امت کو ملتا رہے گا اتری کسی بھی واقعہ کے حوالے سے شان نزول مگر قیامت تک امت میں اس میں جو ہدایت آ گئی وہ قیامت تک امت کو ملتی رہے گی امت اس کی پابند رہے گی اس طرح قرآن مجید جو ہے وہ پرپیچول رہتی ہے اس کی ہدایت پرمنٹ رہتی ہے کنٹینیویس رہتی ہے اس کی ہدایت ایور لاسٹنگ رہتی ہے اس کی ہدایت قیامت تک اور قرآن زندہ رہتا ہے ادروائز تاریخ کی کتاب بن جائے گا قرآن کیا تاریخ کی کتاب ہسٹری کی بک بن جائے گا کہ فلان فلان واقعات کے بیان ہوئے that's it now all these surahs and chapters and verses may be thousands out of قرآن holy قرآن now they are not practically relevant in our life تو یہ کفر بن جائے گا اس گمرائی سے بچنا چاہیے تو میں نے آپ کو اس شان نزول کے حوالے سے ایک اصولی بات سمجھا دی اب جنرالیٹی ہے اس حکم میں اطلاق ہے عملی طور پر اس کی افادی ہے تو significance کیا ہے اب significance ہمارے اوپر اب یہ ہوگی کہ اے گناہگاروں اے میرے محبوب کی امت کے گناہگاروں جہاں بھی ہو اور دیکھیں اس میں کوئی شرط نہیں ہے کہ وہ مکہ کے رہنے والے ہیں یا مدینہ کے مخاطب کل اہلِ ایمان ہیں سب کو کم دیا جا رہا ہے اگر کوئی اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے گناہ کر بیٹھے اب اس آیت کی practical utility بتا رہا ہوں relevance for the امہ اگر کوئی جانوں پر ظلم کر بیٹھے اور پریشان ہو کہ میری بخشش ہوگی یا نہیں تو قیامت تک امت کو حکم ہے جاؤ کا میرے مصطفیٰ آپ کی بارگاہ میں آ جائیں اب آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آنے کا حکم یہ صرف مدینہ طیبہ کے دس سال کے پیریڈ کے لیے نہیں ہے اگر اس طرح آپ آ جائیں کہ یہ حضور کے زمانے کے لیے تھا تو پھر آگے کہوں گا کہ آقا کے وسال ہونے کے بعد پھر ساری آیتیں فینش پھر کفار کی سوچ میں اور ہماری سوچ میں کیا فرق رہ جاتا ہے وہ کہے گا کہ but that's it this Quran was revealed for a particular time in a specific situation now it has no more relevance with our life یہ پوری جو آیتیں قرآن مجید کی آئی ہیں سورہ جو میں آپ کو ان نساء کی بتا رہا ہوں اللہ پاک کے لیے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں اللہ پاک ان کے دلوں میں کیا ہے اللہ جانتا ہے یہ منافق ہیں یہ مفسد ہیں اللہ جانتا ہے ان کے دلوں کی ہر بات کو پس آپ ان سے اعراض برتے ہیں نصیحت کرتے رہیں اور ان کے بالے میں مؤثر گفتگو فرماتے رہیں اب یہ بات تو اہل مدینہ کے منافقوں کی ہو رہی ہے کیا آپ کہیں گے کہ اس آیت میں جو نصیحت کی گئی ہے کہ اللہ جانتا ہے مگر آپ اعراض برتے ہیں درگزر کریں اور نصیحت کے عمل کو جاری رکھیں یہ منسوخ ہو جائیں گی آج کے لیے ریلیمنٹ نہیں ہوگی پھر آگے آرائے قیامت تک کے لیے وَمَا عَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَعْ بِعْزِنِ اللَّهِ آیت یہ ہے ہم نے کوئی پیغمبر رسول نہیں بھیجا آج تک مگر صرف اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے اب یہ جو اطاعت رسول کا حکم ہے یہ مدینہ طیبہ کے گیارہ سالہ دور کے لیے تھا یا قیامت تک کے لیے ہے بولیے لِيُطَعْ بِعْزِنِ اللَّهِ رسول اس لیے آئے ہیں کہ ان کے لیے اُبِیڈِنس اور سمیشن ہو اطاعت کی جائے ایورلاسٹنگ کمانڈمنٹ ہے نا قیامت تک اب یہ ایک ہی آیت ہے اسی ایک آیت میں اطاعت رسول کا دائمی ہونا قیامت تک فرما کر اب اسی آیت کا حصہ ہے آیت بھی نہیں بدلی اگر اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں تو حبیب پھر وہ آپ کی خدمت میں آ جائیں اور آپ کی خدمت میں آ کر اللہ سے معافی مانگیں اور آپ ان کی سفارش کر دیں اب یہ حکم آقا علیہ السلام کی حیاتِ طیب حیاتِ ظاہری کے ساتھ ختم نہیں ہو گیا اگر ختم ہو جائے تو پھر میں نے بتایا نا آپ کو کہ آدھے سے زیادہ قرآن حضور کے وصال کے بعد امت کے لیے یوسفل اور بینیفیشل نہیں رہتا استغفراللہ اس کا حکم قیامت تک چلتا ہے حضور کی حیات میں بھی تھا حضور کے وصال کے بعد بھی قیامت تک ہے اب ہمارے لیے حکم ہے کہ اگر جانوں پر ظلم کر بیٹھیں تو جاؤ کا اللہ کا حکم ہے خواہ وہ لندن میں رہتے ہیں خواہ پاکستان میں رہتے ہیں خواہ وہ امریکہ میں رہتے ہیں خواہ افریقہ میں رہتے ہیں خواہ عرب میں رہتے ہیں خواہ آجم میں خواہ انڈیا میں جہاں بھی رہتے ہیں اگر ان کے اوپر یہ قیفیتوں کے جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہیں وہاں سے چلیں جاؤ کا محبوب تیرے گمبد خزرہ کے پاس آ جائیں آپ کی جالی مبارک پر آ جائیں آپ کے روزہ اثر پر آ جائیں اور آپ کے روزہ اثر پر آ کر فستغفر اللہ اور یہ کہیں باری تعالی تو نے ہمیں حکم دیا ہے کہ گناہ گارو مافی چاہتے ہو تو میرے مصطفیٰ کے پاس آو سو ہم آ گئے ماف کر دے اور پھر محبوب بھی اندر سے سفارش کر دیں مولا ان کو ماف کر دیں اللہ تعالی ان کی توبہ قبول فرما لے گا اب یہ جو حکم ہے جاؤ کا آ جائیں میرے محبوب آپ کے پاس تو گو یہ گھر سے چلتے ہوئے حضور کے پاس جانے کی نیت کرنی چاہیے یا نہیں سادہ سی بات سادہ سی بات تو قرآن کا فیصلہ کیا ہوا قرآن کہے جاؤ کا قرآن نے نہیں کہا کہ جاؤ الیل مسجد نبوی کہ مسجد نبوی میں آ جائیں قرآن یہ نہیں کہہ رہا کہ مسجد حرام میں آ جائیں یہ نہیں کہہ رہا کہ میرے کعبہ میں آ جائیں میرے گھر آ جائیں مسجد میں آ کے نفل پڑیں تاکہ پچاس ہزار نمازوں کا ثواب ملے قرآن یہ نہیں کہہ رہا قرآن کیا کہہ رہا ہے جاؤ کا اے مصطفیٰ تیری بارگاہ میں آ جائیں تو جب اللہ کا حکم ہے کہ ظلم کر بیٹھیں اور جہاں بھی ہوں میرے محبوب آپ کی خدمت میں آئیں تو جب حکمِ خدا یہ ہے تو بولیے یہ نیت کر کے جانا چاہیے یا نہیں بس سادہ ثواب جب حکمِ خدا ہے جاؤ کا تو پھر جب گھر سے چلیں تو بارگاہِ مصطفیٰ کی حاضری اور درِ مصطفیٰ کی زیارت کی نیت کر کے چلنا چاہیے یا نہیں چونکہ جاؤ کا رب کا بولاوہ ہے رب کہے میرے محبوب کی طرف جاؤ اور تم کہیں حضور کی طرف جانے کی نیت نہ کرو مسجدِ نبی کی کرو تو تم خدا سے بغاوت کرنا چاہتے ہو خدا کی حکم کو ٹھگڑاتے ہو خدا کہے جاؤ کا میرے مصطفیٰ میرے حبیب آپ کے پاس آئیں اور آپ کہیں نہیں مسجدِ نبی کی نیت کر کے جائیں اور یہ بھی رکھ لیں ارے مسجدِ نبی کی نیت بھی کوئی غیر نیت ہے اس مسجدِ نبی کو یہ درجہ بھی مصطفیٰ کے قدموں نے دیا ہے آقا علیہ السلام کے قدموں میں نے دیا ہے آگے آئیں گی حدیثیں میں بتاؤں گا آپ کو لہٰذا تو قرآنِ مجید کی یہ دلیل ہو گئی نص اور اس کے بعد کسی شیع کی حاجت نہیں اور عائمہ اور تفسیر نے یہ کہا کہ یہ حکم آج بھی حضور کے وسال کے بعد بھی قائم یہ آقا کے وسال کے بعد بھی یہ حکم قائم ہے اب حافظ ابن کسیر کو کوٹ کر رہا ہوں یہ علامہ ابن تحمیہ کے سب سے بڑے شاگرد اب ان کے شاگرد نے بھی اپنے استاذ کا مذہب اس مسئلے میں نہیں اپنایا تو آپ کیا لیے پھرتے ہیں آپ علامہ ابن تحمیہ کو آپ کیوں کوٹ کرتے ہیں ان کے شاگرد نے ان کا یہ موقف اور مذہب نہیں اپنایا آپ حافظ ابن کسیر سے بڑے لویل تو نہیں ہیں نا علامہ ابن تحمیہ کے ان سے بڑے وفادار تو نہیں اب حافظ ابن کسیر تفسیر ابن کسیر میں اس آیت کے تحت جو میں نے پڑھی آیت سورہ نیسا ورس نمبر سکسٹی فور ان چپٹر نمبر فور اس میں امام ابن کسیر لکھتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں یہ حافظ ابن کسیر نے لکھا ہے یہ میری تفسیر نہیں ہے ابن تحمیہ کے فتوہ کو لیے پھرتے ہیں چاٹتے پھرتے ہیں علامہ ابن تحمیہ بہت بڑے عالم ہیں مگر غلطیاں بھی ہوتی ہیں خطائیں بھی ہوتی ہیں یہ کیا بات ہوں اب حافظ ابن کسیر نے لکھا کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ گناہگاروں کو حکم دے رہا ہے پوری امت کے گناہگاروں کو اساتھ و مذنبین کو معصیتکاروں اور گناہگاروں کو حکم دے رہا ہے ہدایت فرما رہا ہے کہ اگر ان سے خطا ہو جائے اگر ان سے گناہ سرزد ہو جائیں تو این یا تو علر رسول وہ جہاں بھی ہیں رسول پاک کے پاس آئیں حکم تو یہ ہے کہ رسول پاک کے پاس آئیں تاکہ معافی ملے اور نیت رسول پاک کے پاس جانے کی نہ کریں تو بخشش اس ملہ نے دلوانی ہے آپ کو جس ملہ نے عقیدہ خراب کی آپ کا میری بات سمجھے ہیں جو دو چار کچھی پکی روٹیاں پڑے ہوئے ملہ جس کو دو چار لفظ رٹے گئے ہیں اس نے بخشش لے کے دینی ہے ارے اللہ تو کہتا ہے آکے میرے محبوب کے پاس معافی مانگو اور بخشش مصطفیٰ لے کر دے گا ملہ نہیں لے کر دے گا ملہ نے تو اللہ کے بتائے ہوئے راست ہی ہٹا دیا آپ کو اللہ نے کہا تھا کہ جاؤ کا میرے حبیب کے پاس جاؤ آپ داخل ہوئے مسجد باب جبریل میں دو راستیں مسجد نبوی بھی ہے اور دور رسول بھی ہے اللہ نے کہا تھا جاؤ کا نہیں روزے پر جاؤ اور ملہ نے کہہ دیا ادھر نہیں ادھر مسجد نبوی میں جاؤ اسی کی نیت سے جاؤ یہیں یہ جو فکر ہے قرآن کا باغی بن گیا اور علامہ ابن کثیر کہتے ہیں کہ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر آ جائے حکم عمومی ہے قیامت تک پوری امت کے لیے پھر آ کر اندہو حضور کی بارگاہ میں آ کر پھر معافی مانگیں اللہ سے وَيَسْأَلُوُوَ پھر حضور سے سوال کریں یہ جو کہتے ہیں نا حضور کی زیارت کی نیت سے نہیں جانا چاہیے وہ ایک زیارت سے نہیں روکتے وہ آقا کی بارگاہ میں سوال کرنے سے روکتے ہیں حضور کے توسر سے روکتے ہیں آقا کی شفاعت سے روکتے ہیں بڑی نعمتوں سے روکتے ہیں یہ ایک بہانہ ایک ٹائٹل ہے تو يَسْأَلُوُوہُ ابن کثیر لکھتے ہیں پھر حضور سے مانگے سوال کرے درخواست کرے کہ آقا آپ میری شفاعت کر دیں سفارش کر دیں آگے کہتے ہیں فَإِنَّهُمِ ذَا فَعَلُو ذَلِكَ جب حضور کی بارگاہ میں آکے یہ کام کریں گے تو پھر اللہ پاک ان کی توبہ قبول کر لے گا اب یہ لکھ کر اس لئے حافظ ابن کثیر آگے لکھتے ہیں حضور کی سفارش کروائیں گے تو اللہ توبہ قبول کر لے گا اس پر حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں وَلِهَازَ قَالَ لَوَجَدُ اللَّهَ تَبَّابَ الرَّحِيمَ کہ وہ توبہ قبول کرنے والا پائیں گے وہ حضور کی شفاعت کے ساتھ خاص کیا ہے حضور کے پاس آئیں گے تو پھر یقین ہو جائے گا ورنہ تو گھر بیٹھے بھی توبہ کریں اللہ چاہے تو یہاں بھی قبول کر لے بولی یہاں نہیں قبول کرتا لندن میں آپ اگر گھر میں توبہ کریں مسلح پر مسجد میں تو اللہ توبہ قبول نہیں کرتا افریقہ میں بیٹھ کے کریں امریکہ میں کریں پاکستان میں کریں گھر میں کریں مسجد میں کریں کہیں کریں اللہ نہیں توبہ قبول کرتا بولیے نا جب ہر جگہ کرتا ہے تو پھر کیوں فرمایا جاؤ کا میرے محبوب آپ کے پاس آئیں آپ کے پاس آئیں اب ایک سوال پیدا ہوا نا ذہن میں وہ تو ہر جگہ توبہ قبول کرتا ہے تو پھر آقا کی مارگاہ میں کیوں بیجا یہ نیت کر کے جاؤ کہ حضور کی طرف جا رہے ہیں اس کا کوئی ریزن ہوگا آؤ وہ ریزن سمجھا دوں پوری روح زمین پر جہاں بیٹھ کر توبہ کریں اس کا حکم یہ ہے وہ مالک ہے مرضی قبول کر لے مرضی نہ کریں وہ مالک ہے مرضی اس کی قبول کر لے مرضی نہ کریں ڈیپینڈ کرتا ہے اس کی اپنے منشاہ پر وہ مالک ہے یہ ہے جہاں بھی توبہ کریں تو اللہ کا قبول کرنا اس نے اپنے اوپر واجب نہیں کیا وہ قبول کر لے چاہے ہم نماز پڑھیں چاہے قبول کر لے چاہے نہ کریں وہ نیتوں کی بات کر رہا تھا نا یہ ہے ہر جگہ بیٹھ کے توبہ کرنے کا مانا اور جو بیجا جاؤ کا میرے محبوب کے پاس آؤ وہاں فرمایا لَوَجَدُ اللَّهُ یقیناً اللہ توبہ قبول کر لے گا اگر میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ کر معافی مانگیں گے اور اگلی شرط ہے کہ میرا مصطفیٰ بھی سفارش کر دیں تمہارے لیے تو لَوَجَدُ اللَّهُ تاقید تو پھر یقیناً اللہ کو وہیں پا لیں گے توبہ قبول کرتا اور رحم کرتا تو یہاں اور وہاں کا فرق یہ ہے توبہ یہاں سے بھی قبول کرتا ہے مگر چاہے قبول کرے یا نہ کرے مگر درِ رسول پر جا کر معافی مانگیں اور حضور سے درخواست کر دیں آقا خدا کے لیے میری سفارش کر دیں اور حضور لب ہلا دیں اللہ کہتا ہے مجھے اپنی عزت کی قسم میں توبہ قبول کیے بغیر بھیجتا ہی نہیں یہ بیان کر کے اس کے بعد اللامہ حافظ ابن کثیر نے لکھائے وَقَدْ ذَاكَرَ جَمَعَتُمْ مِنْهُمْ بہت سے علماء کی ایک جماعت نے پھر اس آیت کے تحت کہ حضور کی بارگاہ میں حاضری کی نیت کر کے جائے تاکہ وہاں معافی مانگیں اور حضور کی شفاعت ملے جاؤ کا کے تحت فرماتے ہیں کہ بڑے بڑے آئیمہ اور علماء کی ایک جماعت نے یہ واقعہ لکھا ہے یہ حافظ ابن کثیر اس کو کوٹ کر رہے ہیں واقعہ لکھا ہے حوالے کی ضرورتی نہیں ہے نا مختلف ابن کثیر کی تفاصیر ہیں مختلف ایڈیشنز ہیں یہ آیت میں نے آپ کو بتا دی جو آیت نمبر سورہ النساء کی چونسٹھ اس آیت کو کھولیں تو ابن کثیر کو پڑھ لیں انہوں نے لکھا ہے کہ اُت بھی روایت کرتے ہیں اب تازہ کچھ جو آج کل چھاپ رہے ہیں انگلیش ٹرانسلیشن اس میں سے نکال دیا ہے اب کتاب میں جو سنیے نو سو سال سے جو تحلیم جو آٹھ سو سال سے آٹھ سو سال سے جو علم کتاب میں تھا دنیا میں آج بھی عربی کتب میں ہے اب اس کے جو انگلیش ٹرانسلیشن آ رہے ہیں اور اردو خلاصے آ رہے ہیں اس میں سے نکال رہے ہیں یہ نکال دینا ان کتابوں میں سے اس سے بڑی بے ایمانی اور بددیانتی بھی کوئی ہوگی اگلی نسلوں کو کیا پتا انگلیش ٹرانسلیشن کھولنا اس میں ہے ہی نہیں کتنا بڑا دھوکہ ہو رہا ہے اور مسلمانوں کو آقا علیہ السلام سے دور کرنے اور ان کے عقیدے سے عشق رسول اور عدب رسول اور توسر رسول کو نکالنے کے لیے ایک مشین جاری ہے مشین ایک فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں بد عقیدگی کی اور نوجوان نسل بھولی ہے اس کو تو عربی کتابیں آتی نہیں تو انہوں نے واقعہ بیان کیا کہ حضرت عطبی روایت کرتے ہیں کہ میں آقا علیہ السلام کی قبر انور کے پاس بیٹھا تھا ایک صحابی آیا آرابی اس نے آقا کی بارگاہ میں آکے سلام کیا اور سلام کر کے کہا یا رسول اللہ سمئت اللہ یقون دور سے کہیں آیا عرض کیا یا رسول اللہ میں نے اللہ کا حکم سنا اللہ کا حکم سنا کہ اللہ فرما رہا ہے وَلَوْ أَنَّهُمِ الظَّلَمُواْ أَنفُسَهُمْ جَاؤُوكَ اگر گناہ کر بیٹھو تو میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ جاؤ اور یہاں کے معافی مانگو اور شفاعت طلب کرو اور لفظ آیت پڑھ کے کہا وَقَدْ جِئْتُكَ مُسْتَخْفِرًا لِزَمْبِي مُسْتَشْفِعًا بِقَعِ الٰرَبِّي سبحان اللہ اب یہ نیت اور کس کو کہتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ کے پاس آیا ہوں اس صحابی نے مسجد نبوی میں جا کے نفل پڑھ کے یہ دعا نہیں کی مسجد نبوی کے سین میں نفل پڑھ کے وہاں یہ دعا نہیں کی حضرت عطبی فرماتے ہیں کہ روزہ رسول پر آیا قبر انور کے سامنے اور کہا کہا میں نے اللہ کا حکم سنا کہ میرے محبوب کے پاس آ جاؤ اگر ظلم کر بیٹھے معافی چاہتے ہو تو میں حکمِ خدا سن کر آیا ہوں آپ کے پاس اور آگے وَقَدْ جِئْتُوْكَ آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنے کے لیے اور اللہ کی بارگاہ میں آپ کی شفاعت لینے کے لیے اس کے بعد پھر اس نے شیر پڑھے پھر اس نے شیر پڑھے اب لطف کی بات یہ ہے چودہ سو سال سے یہ شیر حضور کے روزہ آتر پر جالی کی اندر آج تک لکھے ہوئے چودہ سو سال سے لکھے ہوئے آج تک مگر اب وہ ہر بار جب سبز رنگ کرتے ہیں تو مٹاتے جاتے ہیں ہر بار سبز رنگ ہوتا ہے تو مٹاتے ہیں پھر پڑھا نہیں جاتا علماء تو پڑھ لیتے ہیں سمجھ آ جاتی ہے بھئی یہ کیا لکھا ہوا وہ مٹاتے ہیں شیر پڑھے سُمَّن سَرَفَ الْاَعْرَابِيُّ پھر وہ پلٹ گیا واپس فَغَلَا بَطْنِي آئِنِي حضرت اُتْبِی کہتے ہیں کہ میری آنکھ لگ گئی آنکھ لگ لی فَرَعِتُ النَّبِيَّ صَلَّلَىٰمَ فِي النَّوْمِ فَقَالَ يَا اُتْبِی بس میری آنکھ لگی تو آنکھ علیہ السلام میرے خواب میں آئے اور فرمایا اُتْبِی اُٹھ دوڑ کے وہ آرابی ابھی واپس ہی گیا تھا دوڑ کے اسے خوشخبری سنا فَبَشِّرُ أَنَّ اللَّهَ قَدْ غَفَرَ لَهُ اللہ نے اس کو معاف کر دیا تو اب بولیے وہ جو آیت کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ تو حضور کے زمانے میں اس وقت کے کچھ لوگوں کے لیے اُتری تھی اب وہ بات کہاں گئی یہ تو حضور کے ویسال کے بعد روزہ اتھر پر حضور کے روزہ پاک پر ہولی گریو این ہولی ڈوم اور ہولی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیا ہولی ٹوم پر اور آ کر روزہ پاک کو مخاطب کر کے مانگی ہے یہ دعا تو خواب میں آقا مل کے فرماتے ہیں جاؤ ماف کر دیا اللہ نے تحرین اب یہ جو میں نے آپ کو واقعہ بتایا جس کو حافظ ابن کثیر نے روایت کیا اب بعض لوگ آپ کو یہ بھی کہہ دیں گے یہ ضعیف روایت ہے فلاں ہیں باتیں انکار کرنے کے لیے بہت زبان دراز ہیں بچے بچیاں نئے لوگ چونکہ علم نہیں رکھتے تو وہ پھر گھبرا جاتے ہیں اب سنیے کہ اس پر کس کس نے اعتماد کیا اور آئیمہ میں سے کتنے بڑے عقابر نے اس کو روایت کیا ایک لکھتا دو لکھتا تین آدمی لکھتے چار لکھتے اور اگر یہ ضعیف ہوتی اور یہ قابل قبول نہ ہوتی پھر وہ رد کر دیتے وہ کہہ دیتے کہ یہ جائز نہیں ہے رد کر دیتے نہیں اس کو ابن کثیر نے تفسیر میں لکھا امام بے حقی نے اپنی کتاب شعب العیمان میں روایت کیا حدیث میں امام ابن قدامہ الحنبلی امام احمد بن حنبل کے مذہب میں انہوں نے المغنی میں روایت کیا اور مذہب شعفی یہ حملی مذہب تھا اور مذہب شعفی کے امام نووی انہوں نے کتاب الازکار میں لکھا یہ کتاب الازکار وہ ہے جو صبح و شام سعودی عرب میں شام میں مصر میں گلف سٹیٹ کی تمام مساجد میں وہ آئیمہ پڑھاتے ہیں حرمین شریفین میں مسجد نبوی حرم کعبہ میں علماء اس کے درس دیتے ہیں کتاب الازکار یہ وہ امام نووی انہوں نے لکھا امام سبکی نے شفاہ السقام میں لکھا امام قسطلانی نے المواہب الدنیا میں لکھا امام مقریضی نے امتاع الاسماء میں لکھا امام سیوتی نے الحاویل الفتاوہ میں لکھا امام ابن حجر نے الجوہر المنظم میں لکھا امام زرکانی نے شرح المواہب میں لکھا امام سمہودی نے وفا الوفا میں لکھا حتی کہ امام کرتبی سمیت بے شمار ایمہ تفسیر نے اپنی تفسیر الجامل حکام القرآن میں لکھا امام کرتبی مالکی انہوں نے بھی بیان کیا اور انہوں نے ایک اور واقعہ لکھا امام کرتبی نے اور واقعہ لکھا فرمایا کہ ابو صادق روایت کرتے ہیں حضرت علی شیر خدا سے کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کا وصال ہو گیا اور ہم دفن کر چکے تین دن گزر گئے تھے حضور کی تدفین کو وصال کو اور تدفین کو حضرت مولا علی المرتضی روایت کرتے ہیں اور امام کرتبی نے اسی آیت کے تحت تفسیر القرتبی میں بیان کی الجامل یا کام القرآن فرماتے ہیں کہ جب تدفین کو تین دن ہو گئے تو ہم بیٹھے تھے تو ایک صحابی آیا دور سے عرابی اور اس نے آ کے جب آقا علیہ السلام کی قبر انور دیکھی تو اپنے آپ کو دھڑام حضور کی قبر انور پر گرا دیا یہ اس نیت سے آنا صرف سیدنا بلال کا واقعہ نہیں ہے یہ ساری تاریخ صحابہ تابعین اور امت کی بری بری گرا دیا قبر رسول پر اور آقا علیہ السلام کی قبر انور کی جو مبارک مٹی تھی اپنے سر پر ڈالی اور رو کے کہنے لگا کھل تو یا رسول اللہ فسمئنا قولك ورعیتا ان اللہ فوائینا انکا ہم نے آپ کا قول سنا جو قرآن کی آیت بتائی ہم نے اس کو سمجھا اور سمجھ کر آپ کی بارگاہ میں آیا کانا فی ما انزل اللہ علیک جو آیت اللہ نے آپ پہ نازل کی تھی وَلَوْ أَنَّوْ مِذْزَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ جَاؤُوْكَ وہ سن کر سمجھ کر میں گناہ کا بوجھ لے کر آقا آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں وَقَدْ ظَلَمْتُ نَفْسِي وَجِّئْتُوْكَ تَسْتَغْفِرْ لِ میں گناہ کر کے آیا ہوں اور آپ کی پاس آیا ہوں نیت کر کے آپ مجھے معافی لے دیں یہ حضرت علی شیرِ خدا فرماتے ہیں ہمارے سامنے واقعہ ہوا فَنُودِيَ مِنَ الْقَبْرِ أَنَّهُ قَدْ غُفِرَ لَكْ وہ یہ رویا یہ بات کر کے مُڑا نہیں تھا تو قبرِ انور سے آواز آئی آقا کی میرے امتی مایوس نہ جا تجھے معاف کر دیا گیا آگے ایک تو میں نے امام نببی کی بات حضرت عطبی کی روایت کتاب الازکار کی کی پھر امام نببی ان کی معروف کتاب جو فقہ میں العیزاء کے چھٹے باب میں بھی دوبارہ لائے ہیں وہ اس کو صفحہ دو سو چون دو سو پچپن پر امام ابن قدامہ المغنی کے علاوہ الشرح القبیر میں بھی اس کو روایت کر رہے ہیں اور امام منصور بن یونس البہوتی اپنی کتاب کشاف القناہ میں روایت کر رہے ہیں مذہب حملی کی مضموط کتاب اور اس طرح مالکیہ کی کتابیں مذاہب اربع چاروں مذاہب کی آئیمہ نے بغیر تردید کے اس کو رد کیے بغیر ان واقعات کو اس آیت کے تحت لکھا کہ حضور کی بارگاہ کی اس نیت کے ساتھ حاضر ہوتے سبحان اللہ پھر ایک قرآن مجید کی اور آیت دے دیتا ہوں نیت کی بات کر رہا ہوں اس آیت پر میں نے کل پرسوں گفتگو کر لی مگر ایک اور انگل سکی تھی اب ایک اور انگل ہے آیت سورہ نسا کی ورس نمبر ہنڈرڈ سو فرمایا جو شخص اپنے گھر سے نکلے یہ نیت کر کے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف جا رہا ہے اب کہاں اس میں مسجد نبوی کا ذکر کہاں ہے بیعت حرام کا مسجد حرام کا ذکر میری بات سمجھے آپ کہاں مسجد قدس کا بیعت المقدس کا ذکر نیت یہ کرے کہ اللہ کی طرف اور ورسول ہی رسول پاک کی طرف جا رہا ہوں حضور کی بارگاہ میں جا رہا ہوں تو بولیے اب یہ آیت بھی حضور کے وسال کے ساتھ ماذا اللہ ختم ہو گئی بولیے کہ قیامت تک امت کے لیے ہے آج بھی امت کے لیے اس کا اطلاق ہے جو گھر سے یہ نیت کر کے نکھلے کہ آقا کی زیارت اور آقا کی بارگاہ میں جا رہا ہوں اور پھر فرمایا رستے میں موت بھی آ جائے تو اللہ اس کا عجر پورا کر دے گا موت بھی آ جائے تو اللہ اس کا عجر پورا کر دے گا پھر اسی باب میں کچھ صحابہ کرام کے اور عمال بھی بیان کر دوں طریقے کہ آقا کی روزہ پاک کی طرف جانے کی نیت کر کے بھیج دے آپ یہ بعض تو لوگ کہتے ہیں نا کسی ایک کا بھی ثابت ہے ایسا بھئی ساری امت اور سب صحابہ کا یہ عمل ہے ایک کا کیا پوچھتے ہیں آپ حضرت اب الجوزہ عوث بن عبداللہ روایت کرتے ہیں امام دارمی نے اس کو روایت کیا سنہ نے دارمی میں اور خطیب تبریزی نے مشکات المصحبی میں اور ابن الجوزی نے الوفا میں اور امام سوکی نے شفا و سقام میں امام قسطلانی نے المواہب میں زرکانی نے اس کی شرعہ میں اور بے شمار دیگر کتب میں حدیث کے لفظیں کوہت اہل المدینہ قہتن شدیدہ مدینہ میں بہت قہت پڑ گیا بارش نہیں تھی فشکو الہ آئیشہ سب صحابہ بھی اور تابعین بھی صحابہ بھی جن کا زمانہ تھا جو بھی دور تھا وہ شکوہ لے کر کہ قہت پڑ گیا تو استسکا بھی کی ہوگی نمازیں پڑھی ہوگی سب کچھ کیا ہوگا یا نہیں مسجد نبوی میں نماز استسکا دعائیں کی ہوگی کے نہیں جب نہیں بارش ہوئی تو سارے ملکی حدرت عائشہ صدیقہ کے پاس آئے ام المومنین خوشک سالی سے مر گئے آپ کی خدمت میں آئے ہیں کچھ کریں اب حدرت عائشہ صدیقہ کا عقیدہ بعض تو پوچھتے ہیں نا کسی ایک نے کیا یہ ام المومنین عائشہ صدیقہ کا عقیدہ اور سارے صحابہ نے عمل کیا کیا کل صحابہ نے اور تابعین نے جب وہ آئے آپ نے فرمایا پریشان کیوں ہو وہ دیکھو روزہ مصطفیہ حضور کی قبر انور پر جاؤ تو بولیے حضور کی قبر انور پر جانے کی نیت کروائی یا نہیں کروائی نکتہ سمجھیں جب فرمایا دیکھو مصطفیہ کے روزہ اور قبر پر جاؤ تو حضور کی قبر انور پر جانے کی نیت کروائی کے نہیں کس نے کروائی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ تو یہ چار سطریں پڑے ہوئے بیوقوف لوگوں کی بات مانیں یہ حضرت عائشہ صدیقہ کی بات مانیں فرمایا جاؤ فجعلو من حکون الالسماہ حضور کے روزہ پاک پر جا کے جو چھت ہے اس میں ایک سراخ کر دو ایسی چھت میں سراخ کرو کہ حضور کی قبر انور اور آسمان یعنی بادلوں کے درمیان یا آسمان کے درمیان پردہ نہ رہے پھر وہ سب صحابہ اور تابعین یہی نیت حضور کی قبر انور کی کر کے گئے سب صحابہ گئے ورنہ وہ کہہ دیتے کہ آپ ہمیں مسجد نبی میں بھیجیں نماز کے لیے صلاح والاستقاہ کے لیے ادھر کیوں نہیں بھیجتی آقا کا تو فرمان تھا کہ نماز استسکاہ کی جائے بھئی یہ تو سب کچھ کر کے آئے ہوں گے تو روزہ پاک تو آخری حد تھی تو انہوں نے جا کے وہ سراخ کر دیا ففعلو فمترنا مطاران اسی لمحے کھڑے تھے کہ بادلوں نے بارش برسانا شروع کر دیتا حتی نبت العشب و سمنت العبل حتی تفتقت من الشہ میں و سمی آم الفتخ یعنی اتنی بارش شاہی پہ آگے کہتے ہیں پھر اتنا سبزہ ہوگا جانوروں نے کھایا چربیوں سے پھڑتے تھے جانور تو نیت کر کے بھیجا کے نہیں بھیجا بولیے اب ایک اور حدیث دیتا ہوں امام ابن ابی شہیبہ نے روایت کی اگلی حدیث امام بے حقی نے الدلائل میں روایت کیا پھر حافظ ابن کثیر نے کہا یہ آگے جو حدیث دے رہا ہوں کہا اسنادہو صحیحن اس حدیث کے اسناد سند صحیح ہے who is saying that حافظ ابن کثیر اسنادہو صحیحن اور امام ابن حجر اسکلانی نے کہا حافظ ابن حجر اسکلانی شہر بخاری کہا رواہ ابن ابی شہیبہ بے اسنادن صحیحن امام ابن حجر اسکلانی نے بھی کہا کہ سند صحیح ہے حدیث کی اب تو کوئی شک نہیں رہ گیا نا اب فرماتے ہیں ان مالک الدار مالک دار وہ روایت کرتے ہیں کہ اسحاب قال اسحاب الناس قہتن فی زمن عمر رضی اللہ تعالی سیدنا عمر فاروق کے زمانے میں لوگوں کو بہت کہتایا بہت کہتا آگیا سیدنا فاروق عاظم کے زمانے میں فجاء رجلن الى قبر النبی کہتے ہیں کہ کیا یہ طریقہ تھا تو سیدنا فاروق عاظم کا زمانہ ہے تو سیابہ تھے نا تو ایک سیابی سیدھے حضور کی قبر انور پر گئے جب قبر انور پر جاتے بارش مانگنے تو بولیے حضور کی قبر کی نیت کر کے جاتے یا کوئی اور نیت کر کے جاتے کیا نیت کرتے تھے قبر انور کی نیت کرتے روز انور کی نیت کرتے گئے آقا کی قبر انور پر سیدھا فقالا یا رسول اللہ استسقع لئمتک فا انہم قد حلکو آقا اپنی امت کو بارش لے دیں امت کو بارش لے دیں مولا سے ہلاک ہو گئے فعتر رجل فی المنام یہ بات کر کے ہٹے وہ صحابی آقا علیہ السلام اس کے خواب میں آئے اور خواب میں آکے فرمایا جا عمر کے پاس اور میرا سلام کہ اور خوشخبری سنا کہ تمہیں موصلہ دار بارش نصیب ہوگی خوشخبری سنا موصلہ دار بارش نصیب ہوگی اور ساتھ یہ بھی پیغام دے کہ عمر اپنی سیکیورٹی پر خیال کر اپنی سیکیورٹی بڑھا پرسنل سیکیورٹی لوگ تمہاری جان کے در پہ ہیں جان لے لیں گے اپنی سیکیورٹی کا خیال رکھ اور آپ کو معلوم ہے سیدنا فاروق عظم شہید ہوئے تھا تو غیب کی خبر بھی دے دی تو آپ رو پڑے ارز کیا اللہ میں اپنی سیکیورٹی میں اپنے طور پہ تو کتا ہی نہیں کرتا مگر جہاں انسانی طاقت آجز آ جائے تو میرا بس نہیں تو بارش بھی ہو گئی سمجھے آپ اب آقا کے در اقدس پہ روزے پہ نیت کر کے جانا دعود بن ربی صالح روایت کرتے ہیں اور یہ حدیث جو اب بیان کر رہا ہوں یہ اس کو پھر حضرت امام احمد بن حنبل نے روایت کیا مسند میں امام حاکم نے روایت کیا امام طبرانی نے روایت کیا اس حدیث کو جو میں آپ کو کوٹ کر رہا ہوں اپنی المعجم الاوسط میں اور حاکم نے کہا حاضر حدیث صحیح الاسنات فرماتے ہیں دعود بن نبی صالح کے مروان کا دور حکومت تھا گورنر تھا مروان اَقْبَلَ مَرْوَانُ يَوْمًا فَوَجَدَ رَجُلًا وَادِعَنْ وَجْهُ عَلَى الْقَبْرِ اب دیکھیں کہ صحابہ اکرام کا عقیدہ کیا تھا مروان آیا آقا علیہ السلام کے روزہ اتھر پر اس نے دیکھا کہ ایک شخص اپنا چہرہ حضور کی قبر انبر پر رکھ کے ایسے بیٹھا ہے چہرہ حضور کی قبر انبر پر رکھ کے بیٹھا ہے سر جھکا کے جوڑ کے آقا کی قبر انبر کے پاس تو بولیے کس نیت کے ساتھ آئے تھے وہ کیا نیت کر کے آتے تھے اور پھر جب چہرہ دیکھا کہ قبر انبر پر رکھ کے بیٹھا ہے فَقَالَ مَرْوَانُ بُولَا اَتَدْرِمَا تَسْنَو اے شخص معلوم نہیں تھا کون ہے کیونکہ چہرہ چھپا ہوا تھا نا قبر انبر کی طرف اے شخص تجھے معلوم ہے کیا کر رہے ہو فَاَقْبَلَ عَلَيْهِ اس شخص نے مر کے مروان کی طرف دیکھا فَإِذَاهُوَا أَبُوْا أَيُوبَ الْأَنسَارِي مر کے دیکھا وہ سیدنا ابو ایوب انساری تھے تو کس کس صحابی کا حال بتاؤں یہ کل صحابہ کل امت کا عمل یہ ابو ایوب انساری تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کبرا گیا اور اب ایک ان کا جواب سنی ہے ابو ایوب انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا فَقَالَ نَعَمْ ہاں میں جانتا ہوں کیا کر رہا ہوں تمہیں تمہارے بتانے کی ضرورت نہیں ہے مروان کل کے بچے ہو چھوک رہے ہو کل کے چھوک رہے ہو مجھے مت بتاؤ میں ابو ایوب انساری ہوں جانتا ہوں کیا کر رہا ہوں نعم جیتو رسول اللہ وَلَمْ آتِ الْحَجَر میں رسول پاک کے پاس آیا ہوں کسی پتھر کے پاس نہیں آیا اب جہالت اور بدبختی کی یہ بھی انتہا ہے کہ اب کہتے ہیں جی اوہ تو پتھر ہیں وہاں کیا لینے جاتے ہیں وہ خات میں مل گئے اوہ تو پتھر ہے کیا لینے جاتے ہیں ارے نادان وہ بات کہتے ہو جس کو سیدنا ابو ایوب انساری نے رد کر دیا تھا اور جواب کے لفظ یاد رکھنے فرمایا نعم جیتو رسول اللہ نیت کیا ہے میں رسول پاک کے پاس آیا ہوں وَلَمْ آتِ الْحَجَر کسی پتھر کے پاس نہیں آیا پھر عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں اور اسے امام احمد بن حنبل نے بھی کتاب الزہد میں کہا ایک صحابیہ آئی عورت صحابیہ چونکہ بیٹیاں بیٹھیں ہر ایک کی بات بتاتا جاؤں صحابہ بھی صحابیات بھی اِنَّ عِمْرَاتَنِ ایک صحابی عورت آئی قَالَتْ لِعَائِشَہ رضی اللہ تعالیٰ نَا اکشفی لی ان قبر رسول اللہ سیدھ آئیں عرض کی حضور کے قبر انور کی زیارت تو کرا دو پردہ اٹھا کر زیارت تو کرا دو فَقَاشَفَتْ لَهَا عَنْهُ سیدھ آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نَا نے پردہ اٹھایا زیارت کے لیے فَبَقَتْ حَتَّ مَا تَتْ وہ صحابیہ اتنا روئی کہ عشق رسول میں اس کی جان پرواز کر گئی وہیں وفات پا گئی اتنے عشق والے لوگ تھے صحابہ اور آپ ابھی نیتیں پوچھتے ہیں کہ حضور کے روزے کی زیارت کی نیت کر کے جانا چاہیے یہ نہیں ارے بدبخت اس کا مطلب ہے تمہارا تعلق بھی کٹ گیا تاجدار کائنات سے اور کوئی حیاء بھی نہ رہا اور نہ صحابہ اور صحابیات کے عقیدے سے کوئی واسطہ رہا ہے اسی طرح ایک اور حدیث ہے حضرت ابو حرب الحلالی روایت کرتے ہیں ایک اور حدیث اور اس حدیث میں کہتے ہیں کہ ایک صحابی ہیں عرابین انہیں حج کیا اور سیدھا آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوا حج کے بعد اور مسجد نبوی میں حضور کے دروازے پر آیا اور اپنی اونٹنی کو باندھ دیا اونٹنی کو باندھ دیا اور یعنی جاء الہ باب مسجد رسول اللہ حضور کی بارگاہ میں مسجد نبوی میں آیا اور دیکھئے کرتا کیا ہے صحابی اس کو باندھ دیا پھر مسجد کے دروازے میں داخل ہوا اور سیدھا قبر رسول پر گیا تو بولئے یہ کیا نیت لے کے آیا تھا داخل دروازہ تو بھئی ایک ہی مسجد نبوی کے ہی دروازے ہیں نا بات نہیں سمجھے روزہ آتر تو مسجد نبوی کی چار دیواری کے اندر ہے جو بھی داخل ہوگا اس نے کسی نہ کسی دروازے سے ہی داخل ہونا ہے نا مسجد نبوی کے لیکن فرمایا داخل المسجد حتی عطل قبر و واقفہ بے ہزائے وجہ رسول اللہ اندر داخل ہوا اور آقا علیہ السلام کی سیدھی قبر انور پر پہنچا اور آقا کے قدمین شریفین کی طرف آ کے کھڑا ہو گیا قدمین اور حضور پہ سلام عرض کیا اور سیدھا ابو بکر اور سیدھا عمر پہ سلام عرض کیا سلام عرض کر کے وہ کہتا ہے فَقَالَ بِعَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو یا رسول اللہ جئتو کا یہ نیت بیان کر رہا ہوں ہر حدیث میں میں آپ کے پاس آیا ہوں تو کیا آنے کی کیا نیت ہوئی نہیں فرمایا جئتو المسجد نبوی یہ تو علی المسجد نبوی جئتو کا آقا گھر سے آپ کے لئے نکل کے آیا ہوں آپ کی بارگاہ میں مُسْقَلًا بِالزُّنُوبِ وَالْخَطَعَ آیا گناہوں کے بوجھ میں دبا ہوا مُسْتَشْفِ اَنْبِكَ عَلَىٰ رَبِّكَ آپ سے شفاعت کی بھیک مانگنے کے لئے آیا ہوں کیوں آیا ہوں اللہ کا حکم سن کر وہ جو پہلی آیت پڑھی تھی یہ سب اس کی تعبیر ہو رہی ہے اللہ کا حکم سن کر وَلَوْ أَنَّهُمِ الزَّلَمُواْ أَنفُسَهُمْ جَاؤُوْكَ گناہ کر بیٹھے تو سیدھے میرے مصطفیٰ کے پاس آؤ تو میرے آقا میں اس لیے آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں کیا اللہ کا حکم تھا تو پھر اس کو خوشخبری بخشش کی مل گئی اب اللامہ ابن قدامہ نے ابن کثیر نے اور بہت سے باقی آئیمہ محدثین نے جیسے میں نے عرض کیا سارے آئیمہ محدثین مذہبِ حنفی مالکی شافی حملی سب آئیمہ اس بات پر متبک حضور کی زیارت کی نیت کے ساتھ جانا اور ابن قدامہ الحمبلی بیان کرتے ہیں کہ سُمَّ تَعْتِ الْقَبْرَ فَتُبَلِّي قَبْرِ انْوَرِ کی طرف جائے اور قبلہ کی طرف پشت کر دے قبلہ کی طرف پشت کرے وَتَسْتَقْ بِلُو وَسَتَهُ اور آقا کی قبرِ انْوَرِ کے بالکل درمیان میں چہرہ مصطفیٰ کی طرف رکھے پھر حضور کو سلام عرض کرے اور سلام عرض کر کے پھر آگے سنیے لفظ پھر یوں کہے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں درود پڑے اور پھر کہ اللہم اِنَّكَ قُلْتَ وَقَوْلُكُ الْحَقْ اے اللہ تیرا فرمان سن کے آیا ہوں اور تیرا قول حق ہے وَلَوْ أَنَّوْ مِذْظَنَمُواْ أَنفُسَهُمْ جَاؤُكَ اگر گناہ ظلم کر بیٹھے تو میرے مصطفیٰ کے پاس آ جاؤ میں آقا کی بارگاہ میں آیا ہوں یہ کہے وَقَدْ عَتَئِتُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ آقا آپ کے پاس آیا ہوں تو بولیے کیا نیت لے کے گھر سے چلا جو حضور کی خدمت میں آنے اور زیارت کرنے کی نیت ہی کر کے نہیں آیا اور مسجد نبی کی نیت کر کے آتا ہے اس کو حق پہنچتا ہے یہ عرض کرے آقا آپ کے پاس آیا ہوں تم تو پچاس ہزار نمازوں کے سواب کی نیت کے لیے آئے ہو عرض کیا وَقَدْ عَتَئِتُكَ آقا آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں کیوں مستقفرم من ذنوبی یہ نیت لے کر کہ آپ کی بارگاہ میں گناہوں کی بخشش طلب کروں گا اللہ سے مستشفِ عَمْبِكَ إِلَىٰ رَبِّ اور آپ میری شفاعت کریں گے فَأَسْعَلُكَ يَا پھر آگے دعا مانگیں یہ کل آئیمہ نے یہ طریقہ سکھایا ہے کہ جب چلے تو اس طرح آئیں اور حضرت نافع عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر اب آگے صحابی امام بحقی نے روایت کیا کہ عبداللہ ابن عمر قَانَ اِذَا قَادِمَ مِن سَفَرٍ بَادَعَ بِقَبْنِ نَبِيَّ صلی اللہ علیہ وَسَلَّا عَلَيْهِ عبداللہ ابن عمر کا ساری زندگی یہ معمول تھا جب بھی کبھی وہ اپنے سفر سے آتے تو سیدھا وہاں سے چلتے تو قبرِ رسول پر آتے تھے تو بولیے کیا نیت لے کے آتے تھے نئی بیان کیا کہ آتے تو مسجد نبی میں جا کے پہلے نفل پڑھتے ہیں حالانکہ حکم ہے کہ آئیں تو تحیط المسجد پڑھیں تحیط المسجد پڑھ کے عدب ہے پھر آقا کی بارگاہ میں آئیں طریقہ یہ مگر حدیثوں میں یہ بیان آ رہا ہے کہ جب بھی سفر سے پلٹتے آقا کی بارگاہ میں آتے اور سلام عرض کرتے اور اسی طرح بات سے آبا نے یہ کہا ہے کہ محض عبداللہ ابن عمر کو یہ کام کرتے سو سے زیادہ مرتبہ دیکھا ہے جب بھی پلٹتے سیدھا درِ رسول پر روزہِ رسول پر آتے تو نیت کر کے آتے تھے یہ ان کا عمل تھا اسی طرح حضرتِ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہتے ہیں عبداللہ بن منیب بن عبداللہ بن ابی امامہ میں نے ان کو دیکھا سیدھا آئے قبرِ رسول پر گئے اور وہاں کھڑے ہو گئے اور اپنے ہاتھ اٹھائے کہتے ہیں میں نے یہ خیال کیا شاید نماز پڑھنے لگے ہیں لیکن پھر پتا چلا نہیں حضور کو سلام کر رہے ہیں امام بہکی نے روایت کیا انس بن مالک کا عمل قاضی عیاز رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں شفا میں کہ جب بھی آپ حج کر لیں اور مدینہ پاک جانے کا جب ارادہ کریں تو قصد کریں آقا علیہ السلام کے روزہ پاک کی زیارت کی اور اس کے حطات مسجد نبوی کی نماز کی بھی نیت کر لیں دونوں ثواب مل جائیں عالی روزہ پاک کی زیارت اور اس کے صدقے میں مسجد نبوی کی برکات یہ تمام آئیمہ نے اس کو بیان کیا کہ یہ وہ طریقہ ہے کہ اس پر کسی کا انکار نہیں اور حضرت عمر بن عبدالعزیز جو خلیفہ تھے جن کو خلیفہ راشد بولتے ہیں بن عمیہ میں ان کا طریقہ یہ تھا کہ یزید بن عبی سعید المقبوری بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت عمر بن عبدالعزیز خلیفہ وقت پر گیا شام کے خلیفہ تھے اور میں نے بتایا کہ میں مدینہ پاک جا رہا ہوں آقا کی بارگاہ میں عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ میری ایک حاجت ہے تیرے لیے میری ایک درخواست ہے اس نے کہا کیا درخواست ہے عمر بن عبدالعزیز سے پوچھا آپ نے فرمایا میں شام میں بیٹھا ہوں جب جاؤ مدینہ پاک میں حضور کی قبر انور پر تو نیت کے ساتھ گیا یا نہیں گیا سیدھا تو جا کے میرا آقا کی بارگاہ میں سلام کرنا اور عبداللہ بن جعفر روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں اخبارانی مجھے بتایا گیا کہ عمر بن عبدالعزیز کانا یبردو الیہ البریدہ من الشام عبداللہ بن جعفر کے لیے وہ کہتے ہیں کہ وہ شام سے خط بھیجتے تھے اور خط میں لکھتے تھے کہ میری آقا کی بارگاہ میں میرا سلام جا کے عرض کر رہا ہو وہ خطوں میں بھی نیت کرتے تھے اور سفر میں بھی نیت کرتے تھے آقا علیہ السلام کی اور حاتم بن وردان روایت کرتے ہیں امام بہکی کی روایت کہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ یوجہو بالبرید قاسدن الیہ الیہ البریدہ لیکر انہو النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ عمر بن عبدالعزیز سپیشل پیسے دے کر قاسد کو بھیجا کرتے تھے کہ خط لکھ کر جا سیتھا میرے آقا کی بارگاہ میں میرا سلام پہ یہ معمول تھا صحابہ کا تابعین کا اتباع تابعین کا آئیمہ کا یہ جو حدیث ہے لا تشد الرحال الا الہ الا سلاسات مساجد اس سے مخالطہ لگا اور لوگوں میں گمرائی پھیلائی گئی حدیث پاکہ سی بخاری مسلم کی کہ مسجد حرام کعبہ مکہ مولا مسجد نبوی اور مسجد اقصہ کے سوا کسی اور مسجد کی طرف زیادہ سواب کے اصول کی نیت سے سفر نہ کیا جائے رخت سفر نہ باندھا جائے حدیث کا معنی یہ ہے اب ذہن میں رکھ لیں وہ کہتے ہیں نا جی کہاں ہوں میں حضور کی قبر انور کی زیارت کی نیت سے آنا میں نے تو آپ کو درجنوں حدیثیں سنا دی اب میرا ایک سوال ہے آقا علیہ السلام کی ایک حدیث کوئی شخص مجھے بتا دے کیلنج ہے چیلنج ہے کیا چیلنج کر رہا ہوں میں اپنے عقیدہ چھوڑ دوں گا کوئی ایک حدیثیں صحیح بتا دے پوری دنیا میں جس میں آقا علیہ السلام نے فرمایا ہو کہ جب کبھی آؤ میری قبر کی زیارت کی نیت سے نہ آنا مسجد نبوی کی زیارت کی نیت سے آنا آقا نے کبھی یہ فرمایا ہو اب یہ باتیں کرنی تو بڑی آسان ہے کہ ثابت کرو حضور کی قبر انور کی زیارت کی نیت سے جانا کہا ثابت ہے یہ تو پچاسوں احادیث ہیں اور صحابہ اکرام کی عمل ہیں لیکن اس کے برعکس یہ کہنے والوں سے پوچھتا ہوں وہ ایک حدیث بتا دیں آقا علیہ السلام کی جس میں حضور نے منع کیا ہو میری قبر کی زیارت کی نیت سے نہ آنا اور صرف مسجد نبوی میں نماز کی نیت سے آنا اور نماز پڑھ لو تو پھر اس کے بعد زمنا مجھے بھی سلام کر لو تو آپ نے یہ مذہب کہاں سے نکال لیا آقا علیہ السلام کی ایک حدیث نہیں ہے ادھر سینکڑوں عمل ہیں آثار ہیں اور آقا علیہ السلام کے آقام ہیں حضور علیہ السلام کے اور ادھر اس کے برعکس آپ کو ایک حکم نہیں ملتا ایک حکم نہیں ملتا منزار قبری واجبت لہو شفاعتی اب حضور کا حکم ہے نیت اس کے بعد نیت کیا رہ جاتی جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی تو جب یہ حکم دے رہے ہیں آقا نے جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی تو جب حضور کا حکم ہے تو یہ نیت کر کے جانا چاہیے یا نہیں اب اس حدیث کو امام دار کتنی نے روایت کیا سنن میں امام بہقی نے روایت کیا شعب العیمان میں اور پھر آئیمہ مذاہب میں قاضی عیاس جو مالکیہ کے امام ہیں انہوں نے اس حکم کو بیان کیا امام نووی جو شافعی امام ہیں انہوں نے العیزہ میں بیان کیا اور امام سڑکی جو شافعی اور حنابلہ کے مختلف انہوں نے بیان کیا امام ابن قدامہ انہوں نے المغنی میں بیان کیا ابن الملقن نے بیان کیا علامہ زہبی نے بیان کیا امام اسکلانی نے بیان کیا علامہ شوکانی نے بیان کیا علامہ عجلونی نے بیان کیا ان کل آئیمہ نے جب یہ چیزیں بیان کی اور رد نہیں کیا اس کا مطلب ہے ان سب کا یہ بول یہ عقیدہ تھا اس حدیث پر عقیدہ تھا اور پھر اس حدیث کو امام عبدالحق علشبیلی نے کہا یہ حدیث صحیح ہے امام سیوتی نے مناحل الصفاہ میں کہا یہ حدیث صحیح ہے میں اس کا حکم بھی بتا رہا ہوں آگے چلیے حضور کی قبر انور کی زیارت کی نیت سے نکلنا یہ تو آقا کا حکم ہے آپ پوچھتے ہیں کسی اور نے کی استغفراللہ العظیم حضرت انس ابن مالک فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا حضور منزارنی بالمدینہ تموتا سبن کنتو لہو شہیدن وشفیئن یوم القیامہ جو مدینہ آیا میری زیارت کے لیے اور اس نے آکے میری زیارت کی قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا اور پھر یہ امام بہکی کی روایت حدیث بیان کر دی پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے من جانی زائرن جو گھر سے چلے میری زیارت کی نیت کے لیے جانی زائرن گھر سے چلے میری قبر انور میری زیارت کی نیت کے لیے اور آگے لفظ آقا نے فرمایا کہ سوائے میری زیارت کے کوئی اور حاجت اس کی نیت میں نہ ہو مجھ پر واجب ہے قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا اس حدیث کو امام طبرانی نے الموجم القبیر میں امام طبرانی نے الموجم الاوسط میں امام حیثمی نے مجمع الزوائد میں امام اسکلانی نے لسان المیزان میں اسے مرفوع قرار دیا اور دیگر آئیمہ نے اس کو پھر لیا حتیٰ کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا منظار قبری جس نے جس نے میری قبر کی آ کے زیارت کی وَمَن مَاتَ فِي أَحْدِ الْحَرَمَيْنِ یہ حرمین میں کسی ایک جگہ مرا قیامت کے دن وہ امن کے ساتھ اٹھے گا پھر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں مَن حَجَّ فَزَارَ قَبْرِ بَعْدَ وَفَاتِ جس نے حج کیا اور میری قبر کی زیارت کے لیے آیا میری وفات کے بعد حج کیا اور آ کے میری قبر کی زیارت اور نیت کس کا نام ہے حج کیا اور آقا کی حدیث پر اگر نیت نہیں بنانی تو اور کہاں بنانی ہے جس نے حج کیا اور آ کے میری قبر کی زیارت کی میری وفات کے بعد تو نیت کیا ہوگی حضور کے فرمان اور حکم پر نیت ہوگی یا نہیں آ کے زیارت کی فَقَأَنَّمَا ذَارَنِي فِي حَيَاتِ اس کو وہ عجر ملے گا گویا اس نے میری ظاہری زندگی میں میری زیارت کی اتنا بڑا عمل کہ آقا کی قبر انور کی زیارت کے لیے جانا حیاتِ ظاہری کی زیارت جیسا عجر مل جائے تو آپ روکیں کہ یہ نیت کر کے نہیں جانا جائے اب یہ جو حدیث میں نے بیان کی یہ حدیث ابھی اس حدیث کو جو پہلے بیان کی میں نے کہ جو میری قبر کی زیارت کرے میں اس کے لیے شفاعت کروں گا اس کو امام ابو دعوت تیالسی نے المسند میں روایت کیا امام دار کتنی نے سنن میں روایت کیا امام بہقی نے سنن کبرہ میں امام بہقی نے شعب الایمان میں حافظ ابن جرسکلانی نے المطالب العالیہ میں بیان کیا یہ کل آئیمہ کا عقیدہ ہے وہ رات نہیں کرتے پھر بعد میں نہیں لکھتے کہ یہ باتیں لے یہ نیت نہیں کرنی چاہیے اگر یہ ان کا ہوتا تو لکھتے پھر جو اب حدیث بیان کی اس نے حاج کیا اور وفات کے بعد میری قبر کی زیارت کی گویا ہے میری حیات میں کی اس حدیث کو پھر امام دار کتنی نے سنن میں روایت کیا امام تبرانی نے موجم القبیر میں موجم الاوسط میں امام بہقی نے سنن کبرہ میں بہقی نے شعب الایمان میں حیسمی نے مجموع زبائد میں ابن قدامہ نے المغنی میں اسکلانی نے المطالب میں ہندی نے کنز الامال میں اس طرح کتابیں پڑی پڑی ہیں کتب حدیث اور آئی میں عربہ چاروں فقہ کے اماموں کی اور ایک حدیث آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے حج کیا اور میری زیارت آ کے نہ کی اس نے مجھ سے جفا کی اب صحابہ کرام کا بھی عمل تھا سیدنا عمر فاروق کا عمل سنیے سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ اور واقدی نے فتوح الشام میں اس کو بیان کیا ہے امام واقدی نے اور حیسمی نے الجوہر المنظم میں کہ قعب الاحبار تابعی انہوں نے جب قبول اسلام کیا بڑے جلیل القدر تابعی تھے صحابہ بھی ان سے سیکھتے تھے سینئر تھے جب انہوں نے قبول اسلام کیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے کہا سنی اسیدنا فاروق عاظم کا قیدہ اے قعب اسلام قبول کرنے کے بعد کیا آپ حضور کے روزہ اکدس کی زیارت کے لیے میرے ساتھ مدینہ چلنا چاہتے ہیں نہیں کہا کہ مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے چلنا چاہتے ہیں نہیں بے شک مسجد نبوی میں آقا علیہ السلام نے فرمایا مسجد حرام میں لاکھ نماز کا سباب میری مسجد میں پچاس ہزار اور مسجد یقصہ میں پچاس ہزار بے شک اس کا عجر ہے سباب والے کیوں نہ سباب لے اپنی جگہ مگر ان سارے سبابوں کا بڑا سباب حضور کے در کی زیارت ہے تو سیدنا عمر فاروق نے کہا حضرت کعب الہبار کو کہ حضور کے روزہ پاک قبر انور کی زیارت کے لیے میرے ساتھ چلتے ہیں تو کیا نیت بتائی قبر انور کی زیارت کے لیے تو انہوں نے کہا کہ جی امیر المومنین میں چلتا ہوں پھر حضرت کعب الہبار حضرت عمر فاروق کے ساتھ مدینہ پاک آئے تو سب سے پہلے روزہ رسول پہ حاضری دی پھر سیدنا عبوبکر صدیق اور اس کے بعد سلام عرض کر کے دو رکعت نماز ادا فرمائے تو وہاں سے نیت کر کے چلے کے آقا علیہ السلام کی بارگاہ کی حاضری اور زیارت اس طرح حضرت علی شیر خدا کا عمل عبداللہ بن جعفر روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت علی شیر خدا گھر سے نکلتے تو حضرت فاطمت تو زہرہ کا گھر پہلے آتا ہے جالی مبارک میں بھی اس پہ نگاہ پڑتی تو رو پڑتے اور رو کے سیدھا روزہ اقدس کی زیارت کے لیے جاتے وہ گھر سے نکلتے اس غرض کے لیے تھے اور آقا کا دیدار کرتے اور حضور کی یاد میں آنسو بہاتے پھر حضرت عبوبکر حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کو مخاطب کر کے سلام کرتے علی شیر خدا کا عمل میں نے حضرت عائشہ صدیقہ کا بتا دیا آنس ابن مالک کا بتا دیا ابو عیوب انساری کا بتا دیا عبداللہ ابن عمر کا بتا دیا اور قاضی ایاز فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر کے بارے میں حضرت نافع ان کا قول وہ کہتے ہیں کہ باہر سے جب بھی سمر پہ آتے سیدھا روزہ رسول پہ آتے میں نے سو سے زیادہ مرتبہ دیکھا ہوں ان کا عمل ہی یہ تھا مقریضی نے امتعہ الاسماء میں یہی نقل کیا امام ابن الحاج مالکی نے المدخل میں یہ بیان کیا انس ابن مالک کا یہ عمل جو میں بیان کر چکا ہوں حضرت جابر بن عبداللہ کا بھی یہ عمل حضرت بلال بھی انہی اشاق میں ایک ہیں وہ جن کا واقعہ آپ سنتے ہیں شام سے آئے ان کا بھی عمل عمر بن عبدالعزیز کا عمل اور ابن حاج مالکی اپنی کتاب المدخل میں لکھتے ہیں اور فرمایا اس پر کوئی انکار نہیں اور ساری توجہ جب ظاہر نکلے مکہ معظمہ سے تو زیارت نبوی کی نیت کر کے نکلے اور ساری توجہ حضور کے روزہ اقدس کی طرف کرے اور شہر مدینہ کے جب درخت نظر آئیں تو پھر باواز بلند حضور پہ درود و سلام شروع کر دے اور نیت کیا ہے اور نیت کسے ہوتی ہے غسل کرے وضو کرے پشاک پہنے نفل پڑے اور شہنشاہ کونین کی بارگاہ میں جائے یہ امام ابن الحاج المالکی المدخل میں بیان کرتے ہیں بیٹھے آپ جس امام کو دیکھئے کل عائمہ کا عقیدہ یہ ہے امام نووی شافعی فقہ کے امام العیزہ میں یہی بیان کرتے ہیں امام کمال الدین بن حمام حنفی فتح القدیر کتاب الحج میں یہی بیان کرتے ہیں شیخ عبدالعق مدس دہلوی نے یہی لکھا ہے کل سب نے یہ کہا کہ جب سیدھا آئے اور یہ کہے اللہم قد سمینا قولک واتانا عمرک وقصدنا نبیت اے باری تعالیٰ ہم نے تیرا حکم سنا تیرے حکم کی اطاعت کی وقصدنا نبیت اور گھر سے تیرے نبی کی زیارت کی نیت کے لیے نکلے رسول پاک کی زیارت کے لیے نکلے نیت کر کے قصدنا نیت کر کے مستشفعی نبی علیک تاکہ حضور آپ کی بارگاہ میں ہماری شفاعت کریں یہ کل آئیمہ کا عقیدہ اور آپ کو ختم کرتے ہوئے بات اب میں آپ کو دو جلیل اور قدر نام بتا دیتا ہوں امام غزالی یہ یعیاء علوم الدین میرے ہاتھ میں ہے امام غزالی کتاب و اسرار الحج ایک بات اور بتاؤں آپ کو دلچسپ کل کتابیں اٹھا لیں فقہ کی بات سمجھیں اور حکام شریعت کی جتنی کتابیں اٹھا لیں مذاہب عربہ کی حنفی مالکی شافی حملی حج کے بعد جب باب قائم کرتے ہیں تو کسی جگہ کوئی شخص یہ باب قائم نہیں کرتا کہ حج کے بعد مسجد نبی کی زیارت کے آداب اللہ اکبر یہ بات بیٹو بڑی اہمیت کی ہے فقہ اور اہمیت یہ باب ہی قائم نہیں کرتے کہ حج کے بعد مسجد نبی کی زیارت کے آداب یہ باب قائم ہی نہیں کیا گیا کتابوں میں ہر کوئی قائم کرتا ہے فی زیارت المدینہ تیوہ آدابیہ مدینہ کی زیارت کرنا آپ تو حضور کے روزہ پاک کی بات کرتے ہیں آقا علیہ السلام اور اہمیت کا عقیدہ تو جس شہر میں حضور کا مسکن و مدفن ہے اس مدینہ کی زیارت کی نیت کر کے چلا جائے جن گلی کوچوں میں حضور چلے اور یہ باب قائم کر کے ہر امام اس حدیث سے شروع کرتا ہے یہ امام غزالی کی یہ یا علوم الدین ہے کتاب و اسرار الحج الجملہ العاشرہ ٹینٹ سینٹنس سیکشن ہے فی زیارت المدینہ تیوہ آدابیہ اور پھر کیا کرتے ہیں من زارنی باد وفاتی فقعن ما زارنی فی حیاتی امام غزالی کی بگننگ اس حدیث سے ہوتی کہ آقا نے فرمایا جس نے میری وفات کے بعد آ کر میری زیارت کی گویا اس نے میری زندگی میں مجھے زیارت کر لی اور پھر امام غزالی نے دوسری حدیث بیان کی فرسٹ ٹو ٹریڈیشنز آف ہولی پروفٹ دوسری حدیث سنیے جو گھر سے میری زیارت کی نیت سے نکلا جو چلا جس نے سفر کیا میری زیارت کی نیت سے اور فرمایا میری زیارت کے علاوہ لا يهمو اللہ زیارتی میری زیارت کے علاوہ کوئی اور خیال نہ رکھا تو اللہ نے اپنے اوپر لطف کرم کے ساتھ واجب کیا کہ میں اس کی شفاعت کروں گا پھر آگے بیان کرتے ہیں جب حضور کی بارگاہ میں آئے وہی آیت پڑے اور یہ کہہ کر آگے امام غزالی کے لفظ سنیے آداب کیا ہیں آیت پڑھ کے امام غزالی فرماتے ہیں کہ اللہم انہا قد سمئنا قولک وعتانا عمرک وقصدنا نبیک اے اللہ ہم نے آپ کا قول حکم سنا آپ کے عمر کی اطاعت کی اور ہم گھر سے نیت کر کے مصطفیٰ کی زیارت کے لیے چلیں تیرے نبی کی زیارت کی نیت سے چلیں مستشفعین ابحی علیہ کفی زنوب بینا یہ امام غزالی کا حقیدہ ہے اور آخر پہ ختم کرتا ہوں صوفیاء میں سے یہ بھی آگئے امام حدسین بھی آگئے اب حضور سیدنا غوث وعظم شیخ عبدالقادر جیلانی جو ہنابلہ کے امام بھی ہیں ہمارے تو شیخ اور کل اولیاء کے سلطان ہیں مگر ہنابلہ مذہب حملی کے بھی امام ان کی کتاب غنیت التالبین ہے کیا اس غنیت التالبین حج کے ارکان واجبات اور سنتوں کا باب اور اس کے بعد مدینہ منورہ کی زیارت کسی نے باب کبھی نہیں بنایا کہ اب حج کے بعد فی آداب زیارت المسجد نبوی کسی نے نہیں بنایا آپ کی حالی پھرتے ہیں یہ تمہارے ہیں انپر لوگ جاہل دو چار باتیں رٹ کے عام بچے بچیوں کو گمراہ کرنا خدا کا خوف کریں تم نے مرنا ہے اور قبر کی پہلی شام کسی اور چہرے کو نہیں دیکھنا مصطفیٰ کا چہرہ سامنے ہوگا اسی پر فیصلہ ہو جانا ہے جنت و دوزق کا ان کو پہچانتے ہو تو جن کی زیارت کی نیت کر کے جانے کو عمر بر حرام کرتے رہے اور جن کی زیارت کی نیت ہی کر کے نہیں جاتے رہے ان کے چہرے کو کیا پہچان ہوگے قیام جنت کے دن اور کیا شفاعت نصیب ہوگی حضور کہیں گے یہ تو میری طرف نیت کر کے آنا ہی حرام سمجھتا تھا یہ ملا پکڑو گرز مارو دو سک کے اور اس کو پھنک دو اٹھا کر تو میری زیارت کی نیت ہی نہیں کرنے دیتا تھا اب میری زیارت کاہے کو کرتا ہے اب کیا زیارت کرتا ہے میری تو حضور صدی اللہ غوث العظم نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور کی مدینہ پاک کی جو حاضری کی نیت کیا ہے پھر وہی لفظ میں نے آپ کو ہر ایک امام نے ایک ہی جملے بیان کیے ہیں اور ہر ایک کے جملوں میں حضور کی زیارت کی نیت اور قصد ہے چلنا فرمایا کہ کہو اللہم انکا کلت فی کتابک لنبیک اے اللہ آپ نے اپنی کتاب قرآن میں حکم دیا ولو انہو مزلمو انفوسہم جاؤک جانو پر ظلم کر بیٹھے تو میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ جاؤ اسی نیت کے ساتھ آیا ہوں اور شیخ عبدالقاضر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں آیت پڑھ کر پھر کہو وَإِنِّي أَتَئِتُ نَبِيَّةَ اے اللہ میں کسی اور غرص کے لیے نہیں آیا نفل پڑھیں گے سواب پچاس ہزار کا ملے گا نمازیں پڑھیں گے باجماعت آٹھ دن رہیں گے سواب ملیں گے مگر میں سواب کے سودے کے لیے نہیں آیا میں صرف تیرے مصطفیٰ کی زیارت کے لیے آیا ہوں آقا کی زیارت کے لیے آیا ہوں تو حضور کی زیارت کی نیت کرنے سے مسجد نبی کا سواب تو نہیں نا مٹ جانا آپ فرماتے ہیں پیشوں سیدھا اور کہیں اِنِّي أَتَئِتُ نَبِيَّةَ تَائِبًا مِنْ ذُنُوبِي مُسْتَخْفِرًا باری تعالیٰ میں آپ کے محبوب نبی کی خدمت میں ان کی زیارت کے لیے آیا ہوں ان کی بارگاہ میں گناہوں سے توبہ کرتے ہوئے استغفار کرتے ہوئے فَأَسْعَلُكَ أَنْ تُوْجِبَ لِي مَغْفِرَةً تو حضور کے صدقے میری مغفرت کر دے اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں كَمَا أَوْجَبْتَهَا لِمَنْ أَتَاهُ فِي حَالِ حَيَاتِهِ میں حضور کے روزے پر آیا ہوں اسی طرح میرے ماں مجھے ماف کر دے چونکہ میں حضور کی زیارت کی نیت کے لیے آیا ہوں جیسے حضور کی ظاہری حیات میں کوئی حضور کی بارگاہ میں آتا تو تو ماف کر دیتا تھا اسی طرح مجھے بھی مافی دے دے یہ حضور غوث ورعظم شیخ عبدالقادر جلانی کی غنیت و طالبین کے لفظ اور فرماتے ہیں اس کے بعد پھر یہ دعا کرے اللہم انی اتوجہ علیکہ بنبی اے اللہ میں تیری طرف تیرے نبی کے واسطے اور وسیلے سے متوجہ ہوتا ہوں یہ کہہ کر پھر کہے یا رسول اللہ یہ حضور شیخ عبدالقادر جلانی غوث السقلین امام الحنابلہ اور سلطان الکل فرماتے ہیں پھر آقا کو متوجہ کر یا رسول اللہ انی اتوجہ بکا الہ ربی لیغفر لیغفر لی ذنوبی و یرع منی یا رسول اللہ میں آپ کے واسطے اور وسیلے سے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں تاکہ میرے گناہ معاف ہوں اور میری مغفرت ہو جائے تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ سارا کر کے اس کے بعد جا کے دو رکعت پڑھیں کئیوں نے حکم دیا کہ آن کے پہلے دو رکعت تحیت المسجد کے پڑھے جیسے حکم ہے ہر مسجد میں داخل ہو تو تحیت تو جب آقا کے ہاں جائیں تو مسجد میں تحیت المسجد پڑھ کے حضور کی بارگاہ میں ہدیہ کرے اور سیدھا آقا کی بارگاہ میں آئے جن کے لیے آیا ہے تحیت المسجد آداب کا حصہ ہے اور بعضوں نے کہا حاضری کے بعد جا کے دو نفل پڑھے مگر نیت اتیت و نبییک نیت فقط یہ رہے کہ باری تعالیٰ انی اتیت و نبییک انی جیت و نبییک میں تیرے نبی کی حاضری کی نیت کے ساتھ آیا ہوں اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ پھر مہاروز اقدس پر نماز ادا کرے اور جاتے ہوئے پھر یہ بھی سن لیں جب اگلے سال آئے گا تو اس کی نیت بھی بیان فرما دی اگلے بار کہتے ہیں اللہم لا تجل آخر الہد منی بے زیارت قبر نبییک اے اللہ یہ جو حضور کی قبر انور کی زیارت کے لیے آنا ہے یہ حضور کی قبر انور کی زیارت میری زندگی کی آخری زیارت نہ بنانا اگلے سال پھر زیارت مصطفیٰ کے لیے لے کر آنا اور اگر مجھے مار دیں تو حضور کی محبت پہ مار دیں یعنی اگلی نیت بھی بتا دی کہ ماری طالعہ یہ زیارت مصطفیٰ میری زندگی کی آخری نہ ہو اگلے سال بھی آؤں تو حضور کے در دولت کی اور مزار پاک کی زیارت کی نیت کے ساتھ آؤں وما علینا اللہ البلاغ اوفیشل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں